پانی تھے حسین سب کو سرو تصنیم کے بانی تھے حسین اور پیاسے تھے پیاسے تھے پیاسے تھے یہ کہہ کر الزام نہ دو ہر پیاس جو بجھا دیں وہ پانی تھے حسین ہر پیاس جو بجھا دیں وہ پانی تھے حسین اور دور حیات آئے گا قاتل کذا کے بعد ہی ابتدہ ہماری تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس راج سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے اور کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمی سے عرش تک شہرہ حسین کا بے مثل ہے جہان میں کمبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا حضرات اگرامی بقار معزز ملت اسلامیہ سرکار امام علی مقام کی شہادت پاک کو اس محفل پاک میں آپ نے سماعت فرما کر اپنے آنکھوں میں نمی محسوس کیا اور آپ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے بڑی باتیں سماعت فرمائی یقیناً ذکر امام یہ علامت محبت ہے امام علی مقام کی محبت کا تذکرہ یقیناً یہ اہل ایمان کی علامت ہے میرے آقا فرماتے ہیں من احب بشین اکسر اذکر ہو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کسرت سے کیا کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کربلا والوں کا تم ذکر کرتے ہو کربلا والوں کے نام کی محفل کرتے ہو ان کے ذکر کی محفلوں کو سجاتے ہو یا حسین یا حسین کی صدای بلند کرتے ہو کیا پہلے کے لوگ بھی ایسے کرتے تھے کیا صحابہ کی جماعت بھی ایسی کرتی تھی کیا صحابہ اکرام بھی امام علی مقام کے محبت کے خطبے پڑھتے تھے کیا ان کے ذکر جمیل کر کے وہ لوگوں میں یہ پیغام دیتے تھے کہ اہل بیعت سے محبت کرو جس طرح تم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہو محفلوں کو سجا کر جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو تم ایک نئی امن کے ساتھ میدان میں آتے ہو ہم نے کہا یہ تو وقت کی بلیاری ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں سرکار امام کو حسین حسین کرتے ہیں ہمارا ایمان تو کہتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہماری ہر رات شبہ آشورہ ہو اور ہمارا ہر دن یوم آشورہ ہو ہمارا ہر مہینہ محرم کا مہینہ ہو سرکار امام کی محبت ہی ایمان ہے امام کا تذکرہ ہی ایمان کوئی کی بقا ہے امام کا ذکر ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے نبی کی محبت اور سرکار کی بارگاہ کی خوشبو و محسوس نہیں کر سکتا جس کے دل میں امامِ عالی مقام کی محبت نہ ہو اور یہ میں نہیں کہتا ذہن کو قریب رکھیں کہتے ہو کیا صحابہ ذکر کرتے تھے ہاں صحابہ اکرام بھی امامِ عالی مقام کے محبت کا ذکر کیا ہے مسجدِ نبوی کے محراب و ممبر پر حسین کے نام کے خدبے پڑھے گئے ہیں کیا آپ بھلا دوگے اس دور کو کہ جب شہرِ مدائن فتح ہوا تھا سرکار عمر فاروقِ عاظم کا دورِ خلافت گئے یہ شہرِ مدائن جو ایک بہت بڑے مالداروں کا شہر تھا جب مدائن والوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تو اسلام نہ قبول کر کے یہ مسلمانوں سے جہاد کرنے پر آمادہ ہوئے اور جب جہاد کرنے پر آمادہ ہوئے تو ایک جنگ ہوئی اور جس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی پورا شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا پورا شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور وہاں کا سارا مال بھی مسجدِ نبوی اٹھ کر آیا مدینہ منورہ میں ڈھیر لگ گیا جب مدینہ پاک کی سرزمین پر ڈھیر لگ گیا مسجدِ نبوی شریف میں تو وقت کا امیر امیر المومنین خلیفت المسلمین سرکار عمر فاروقِ عاظم اپنے دستِ رحمت میں لے کر درہم و دھینار کو لیتے اور مدینہ شریف کے مسلمانوں میں تقسیم فرماتے لوگ لیتے رہے تقسیم کرتے رہے لوگ اپنے ہاتھوں میں لیتے رہے اور لینے والوں میں ایک شخصیت حاضر ہوئی جنہیں نواسِ رسول کہا جاتا ہے جنہیں سیدو الاسخیہ کہا جاتا ہے جنہیں محبتِ مصطفیٰ کہا جاتا ہے جنہیں نورِ مصطفیٰ کہا جاتا ہے جنہیں امامِ حسن کہا جاتا ہے یہ سرکارِ امامِ حسنِ مُشتبہ ہیں مسجدِ نبوی شریف میں تشریف لائے دروشریف پڑے اللہ مجھے حسنہ حسانہ نہیں آتا مجھے چھٹکلے نہیں آتے میرے پاس ترنم نہیں ہے اور اسے آدمی کو دو بجے آپ بیٹھاؤ گے اور پھر ماحول خود خراب کردے تو بتاؤ اس کی کیا کنڈی ہے پڑے دروشریف اللہ ہم سلی علیہ سیدنا نبی جنہ مولانا محمد مادن جودے والکرم والہی واسحابہی وبارک وسلم صلو علیہ سلاتوں والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلاتوں والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ جیسے جانا ہے اٹھ کر چلے جائے دوران تقریر بیچ میں اٹھک بیٹھک یہ محفل کو بھی متاثر کرتا ہے آپ کا یہ طریقہ اور لوگوں کو ذہن بھی تفتیر ہوتا ہے تو ہمارے وجود سے امام حسین کی محفل متاثر ہو تو یہ بہتر نہیں ہے ہم اپنی ذات سے محفل کو زینت بخشیں نہ کہ محفل متاثر کریں اس سے بہتر ہے کہ محفل شباب پر ہو جب محفل میں روحانیت کا ماحول پیدا ہو اگر ہم کو نہیں بیٹھنا ہے تو اس سے پہلے ہی ہمیں نکل جائیں بیچ میں اٹھنا بیٹھنا آنا آجانا یہ کوئی بزار تو نہیں ہے کوئی مارکیٹ تو نہیں ہے بیٹھنا ہے تو عدب کے ساتھ بیٹھیں میں ایک محفل کا تذکرہ کر رہا ہوں جس محفل کے خطیب عمر فاند ہے یہاں آپ مجھ منہگار سے سن رہے ہیں مجھے کیا آتا ہے تلو کے نیچے کی خاک کو چاٹ کر کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ورنہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے اور آپ سن رہے ہیں یہ کرم ہے امام حسین کا ورنہ ان کا تذکرہ تو آسمان پر فرشتے سن رہے ہیں ان کی محفلت و زمین والوں سے زیادہ آسمان والے سجائے بیٹھیں ان کی شان ان کی مدحہ شرائی ان کا ذکر تو قرآن کے پاروں میں ہے حدیث کی اور آن میں ہے تو ہم کریں یا نہ کریں ان کا ذکر ان کی ذات پر فرق نہیں پڑتا ہاں ہم محبت سے سن لیں تاکہ اللہ رب العجت اس کی برکت سے ہمیں بلند کر دے کچھ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری قبروں میں ہمارے عمل کی بنیاد پر اندھیرہ نظر آ رہا ہے اگر کوئی روشنی ہے تو اسی روشنی کو ذکر حسین کہتے ہیں اس لیے کچھ ذکر کر لو تاکہ قبر میں جب سورج کی روشنی نہ پہنچے گی تو امام کے نام کی روشنی ضرور پہنچے گی حسین کے ذکر کی روشنی ضرور پہنچے گی حضرات اگرامی وقار اس لیے سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسی صف میں کھڑے ہیں اور سرکار امام حسن بھی کھڑے ہیں وہ جا کر سرکار عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے ارز کرتے ہیں حضور یہ مالِ گنیمت ہے اور مالِ گنیمت سے جو میرا حق ہو مجھے آپ بتا فرما دی ایک ہزار تیرہم اٹھایا اور سرکار امام حسن مصطفیٰ کو دے دیا اس کے بعد سرکار امام حسن آئے جو صبر مصطفیٰ کہا جاتا ہے جنہیں محبت مصطفیٰ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں آقا امیر الممنین جو میرا حق ہو آپ مجھے عطا فرمائیں تو ایک ہزار تیرہم اٹھایا سرکار امام حسن کو دے دیا تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ آئے جو سرکار عمر فاروق اعظم کے اپنے بیٹے ہیں کہا اب بحضور جو میرا حق ہو آپ مجھے بھی عطا فرمائیں پانچ سو درہم اٹھایا عبداللہ کو دیا تو یہ بات عبداللہ کو ناغوار گزری کہا اب بحضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب میں حسن اور حسین کے بیچ ہوتا تو ان کے اوپر میری گردن ہوتی میں جہاد میں جانے کے لیے جوش مارا کرتا تھا سرکار کے دور مبارک میں میں ان سے بڑا ہوں اور آپ نے مجھے پانچ سو دیا ان کو ایک ایک ہزار دیا یہ لبزیں بڑا سن کر سرکار عمر فاروق اعظم کا تیور بدل گیا اور آپ نے کہا بیٹا تم کیا کہتے ہو کہا بہضور میں نے تو یہی کہا ہے آپ جانتے ہیں یہ مسجد نبوی شریف ہے امیر الممنین صحابہ کے تنمیان کہتے ہیں بیٹا یہ امام حسن ہے یہ حسین ہے ان کی ماں سیدہ فاطمہ ہیں ان کی خالائیں رکیہ کنسوم و زینب ہیں ان کے مامو ابراہیم قاسم اور عبداللہ ہیں اور ان کے چچا جعفر تیار ہیں ان کی فوفی امہانی ہیں ان کی نانی مخدومہ خدیت القبرہ ہیں اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں اور بیٹا سارا زمانہ جانتا ہے جب حسنین کی ماں فاطمہ دعا کرتی ہیں تو جنت سے جوڑے آتے ہیں جب سیدہ خدیت القبرہ کھانے لے کر گارے حیرہ میں جاتی ہیں تو اللہ کا فرشتہ جبری لاکر کہتا ہے آقا یہ آپ کی بیوی مخدومہ خدیجہ آ رہی ہیں جب یہ آئیں تو کہہ دینا کہ اللہ نے سلام کہا ہے ان کی نانی پر خدیجہ کا پر اللہ کا سلام آتا ہے ان کے باپ کو شیرِ خدا کہا جاتا ہے ان کے نانا پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے وہ نبیوں کے امام ہیں اے بیٹا کیا تمہاری ماں فاطمہ کی طرح ہے کیا تمہاری نانی خدیجہ کی طرح ہے کیا تمہارے چچا جعفرِ تیار کی طرح ہے کیا تمہاری خالائیں رکیہ کرسوں و زینب کی طرح ہیں کہا باجان ویسے تو کسی کی ماں نہیں ہے ویسے تو کسی کی خالہ نہیں ہے تو کہا بیٹا جب حسن حسین کی طرح کسی کی ماں نہیں ہو سکتی تو اس ماں کی طرح کسی کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے تم نے اپنے کو بڑا کہا اے میرے لال یہ لفظیں بڑا ٹھیک نہیں ہیں ارے بڑے حسن حسین ہی ہیں صرف تم پہلے پیدا ہو گئے ہو حضراتِ گرامی وقار پتا کیا چلا یہ مسجدِ نووی کا ممبر ہے سامنے صحابہ کی جماعت ہے تابعین کی جماعت ہے یہ عمر فاروقِ عاظم ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں یہ عمر فاروقِ عاظم ہے جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیا کرتا ہے یہ عمر فاروقِ عاظم ہے جن کو دیکھ کر پڑے پڑے دنیا کے مورخوں اور مدبروں نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اگر امتِ مصطفیٰ میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں صرف اسلام ہوتا یہ عمر ہے عمر جن کے تعید میں اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اے بیٹا یہ حسن حسین ہے سرکارِ عمر فاروقِ عاظم مسجدِ نموی میں حسین کے نام کی عظمت کا اعلان کر کے یہی اعلان کر رہے ہیں کہ اہلِ مدینہ تم بھی سن لو اے میرے بیٹے تم بھی سن لو یہ حسین ہے جن کی شان یہ ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرشِ سمی سے عرش تک شہرہ حسین کا بے مصرِ جہان میں کمبہ حسین کا سلطانِ دو جہاں ہے نانا حسین کا حضراتِ اکرامی مقار تو پتا کیا چلا یہ محفل آج کوئی نئی نہیں سجی ہے یہ محفل سرکارِ عمر فاروقِ عاظم نے بھی سجایا ہے حسین کے عظمت کے گید گائے ہیں حسین کے عظمت کے ترانے گائے ہیں اور اسی پر بس نہیں بلکہ یہ اہلِ بیتِ رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بات کا حکم دیا ہے تو پہلے اس پر خود عمل کیا ہے بزبانِ قرآن اللہ رب العزم نے محبوب سے کہلوایا کہ اہلِ بیت کی محبت کا مطالبہ کرو لیکن پہلے خود محبت کیا صحابہ کہتے ہیں آقا حسین کے لوعاب کو ایسے چوسا کرتے تھے جیسے ہم لوگ خجور چوسا کرتے ہیں حسین کے لوعاب کو صحابہ کہتے ہیں آقا اپنے بچے حسن حسین کو سونگھا کرتے تھے ہر ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوتا ہے چومتی تو دنیا ہے لیکن کوئی سونگتا نہیں ہے آخر یہ سونگنے کی وجہ کیا ہے نسائی اہلِ جنہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سیدہ ہے فراقہ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ انسانی ہور ہے فاطمہ کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے اب کہتے ہیں ان الحسانہ والحسین سیدہ شبابی اہلِ جنہ یہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں یہ دونوں جنتی جوانوں کی سردار ہیں تو ماں اسی ہے جس سے جنت کی خوشبو آئے ماں کے بیٹے ایسے دونوں ہیں جن سے جنت کی خوشبو آئے اس لیے آقا سوکھا کرتے ہیں اور جب میرے آلہ حضرت ایسی پاکیزہ ماں اور ایسے پاکیزہ بچوں کو دیکھتے ہیں تو طلب کر بول پڑھتے ہیں کیا بات ہے رضا اس جمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول حضرات اگرامی مقار یہ حسنین کریمین ہیں سرکار نے پہلے خود محبت فرمایا اس کے بعد گود میں لے کر دعا فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحبہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور ان لوگوں سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے اتنی محبت کے باوجود میرے آقا کو معلوم ہے کہ میرے ان بچوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے یہ بات بچپن ہی میں اجاگر ہو چکی جبریل ایمین آتے ہیں کربلا شریف کی منکی ہے کہتے آقا آپ اس بیٹے سے پیار کرتے ہیں کہا ہاں فیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں بہت پیار کرتا ہوں جبریل نے کہا یہ مٹی ہے یہ کھاک کربلا ہے زمین کے اس مقام پر آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا بارش برسانے والے فرشتے نے اللہ سے اجازت چاہی آقا کی بارگاہ میں آقا آقا آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں کہا ہاں کہا آپ کے امت کے کچھ اسے ظالم جابیر و جابیر فاشق و فاجر لوگ ہوں گے کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیں گے اور امتی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا آقا نے امتی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ امی سلمہ کو عطا فرمایا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ ناز میں بہت ساری خواندین تھی بہت ساری عورتیں تھی آقا نے وہ امتی امی سلمہ کو دیا اور کہا امی سلمہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا تو یہ مٹی خون بن جائے گی یہاں پر امی سلمہ ہی کا انتخاب کیوں یہ وسیعت امی سلمہ کو کیوں اسے سمحال کر رکھنا یہ مٹی خون بن جائے گی حالانکہ آپ دیکھیں اگر وسیعت کی جاتی ہے تو بڑے بھولوں کو نہیں کی جاتی موت کے تعلق سے شہادت کے تعلق سے بچوں کو وسیعت کی جاتی ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو یہ کام کر دینا جب چچا کا انتقال ہو جائے تو بھتیجے یہ کام کر دینا امی سلمہ سرکار کی زوجیت میں ہے ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے حسین بچے ہیں اور امی سلمہ کو وسیعت کی جا رہی ہے شہادت ہجری ایک سٹھ میں ہونے والی ہے پچپن برس کی عمر جب حسین کی ہوگی تب کربلا میں حسین شہید ہوں گے آخر یہاں امی سلمہ کو وسیعت کیوں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ مٹی وہ رکھیں گی ابھی پچپن برس باقی ہے شہاد شہید ہونے میں اور امی سلمہ کی عمر مبارک تقریبا پچاس کے قریب پہنچ چکی ہے اور کیا اتنا دن تک یہ زمین پر باہیات رہیں گی کیا مدینہ کی زمین پر رہیں گی یہ سوال اٹھتا ہے امی سلمہی کو نبی رمٹی دیا سیدہ عائشہ کو نہیں دیا امی حبیبہ کو نہیں دیا سیدہ امی ممونہ کو نہیں دیا سیدہ زینب کو نہیں دیا آپ کے چچے امی فضل ہیں انہیں نہیں دیا آپ کی فوفی ہیں انہیں نہیں اتا فرمایا آپ کے خاندان میں کئی خواتین ہیں کئی عورتیں ہیں اہلِ بیعت میں عورتیں موجود ہیں کسی اور کو نہیں دیا جا رہا ہے صحابہ اکرام موجود ہیں انہیں نہیں دیا جا رہا ہے یہ امی سلمہی کو کیوں دیا جا رہا ہے تو میرے دوستو یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا اسے مصطفیٰ دیکھتے ہیں ذہن کو قریب رکھو میرے آقا دیکھ رہے ہیں سیدہ عائشہ کا وصال ہو جائے گا امی حبیبہ کا وصال ہو جائے گا جب حسین شہید ہوں گے تو امی فضل وصال کر جائے گی جب حسین شہید ہوں گے تو سینب کا وصال ہو جائے گا جب حسین شہید ہوں گے تو سیدہ میمونہ پردہ کر جائے گی جب حسین شہید ہوں گے تو ابو بکر پردے میں چھپ چکے ہوں گے جب حسین شہید ہوں گے تو آلی بھی دنیا سے چلے جائیں گے جب حسین شہید ہوں گے تو ان کی شہادت سے پہلے فاطمہ بھی کہ فاطمہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گی تو آقا نے فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو تم رکھو کیونکہ میرے خاندان کی عورتیں بردہ کر جائیں گی لیکن تم مدینہ میں موجود رہو گی تم زمین کے اوپر موجود رہو گی کہا ہے وہ لوگ جو نبی کے علم کو ناپا کرتے ہیں سرکار کے علم غیب پاک کا اتراز کیا کرتے ہیں میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کون کب انتقال کرے گا کون کب تک زندہ رہے گا کون کتنا کھائے گا کتنا کمائے گا کس کا کب مثال ہوگا اسی لئے بریلی کے امام بول پڑے اور کوئی قیب گا تم سے نیحہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و درود اور سریں عرش پر ہے تیری گزر دلیں فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں وہ کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں تو پتہ کیا چلا شہادت کی شہرت تو بچپن ہی سے تھی بچپن ہی سے تھی تو نبی مالی کو مختار ہے ہم بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں میرے آقا بڑے پاور فول ہیں انگلی اٹھے تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے ڈوبا ہوا سورت پلٹ جائے درخت چل کر آ جائے حضرات اگرامی بقار جب حسین شہید ہوں گے محبت کا عالم یہ ہے کلو آپ چوس رہے ہیں محبت کا عالم یہ ہے کل سرکار امام علی مقام کو کندے پہ بیٹھا رہے ہیں تو دعا کر دیتے شہادت تل جاتی تو میرے دوستو آپ جانتے ہیں ماں باپ بچوں کو محبت سے پالتے ہیں اور جب بچہ پڑھائی کرتا ہے امتحان کی منزل قریب آتی ہے تو ماں باپ امتحان تلنے کی دعا نہیں کرتے امتحان میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نبی اپنے بچے حسین کو نہیں بچا پائے تو تمہیں کیا بچائیں گے یہ اطراز بدقیدوں کا ہے ہم کہتے اطراز درست نہ ہوتا جب نبی دعا کرتے اللہ حسین کو بچا لے شہید نہ ہوں تب نہ بچتے تب اطراز درست ہوتا نبی نے یہ کہا ہی نہیں نبی نے کہا یا اللہ یہ حسین کا امتحان ہے امتحان میں کامیابی عطا فرما سبر عطا فرما عجر عطا فرما جب بھی نبی نے دعا فرمایا سبر کے لئے دعا فرمایا اور اس پر عجر کے لئے دعا فرمایا اور ایک انسان معمولی ہوتا ہے معمولی انسان کچھ نہیں ہوتا جب وہ پڑھ کر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اب اس کے اشارے پر شہر کا نظام چلتا ہے اب اس کو طاقت ملتی ہے اب وہ کہدے تو بازار بند ہو جائے اب وہ کہدے تو شہر بند ہو جائے حسین حسین ہے کوئی اتراز کر سکتا ہے مدینہ شریف میں اور بچے تھے عمر فاروق اعظم کے بیٹے تھے ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے جیئے صحابہ کے بیٹے تھے بڑے بڑے خاندان کے لوگوں کو بیٹے تھے صحابہ اکرام کے بیٹے تھے جن کے باپ کبھی گزمہ پدر میں شہید ہوئے کبھی وہد میں شہید ہوئے کبھی خندق میں شہید ہوئے کبھی خیبر میں شہید ہوئے اور قیامت تک لوگ شہید ہوتے رہیں گے سب کو نبی نے جنتی کہا ہے جنت کی بشارت دی ہے ان کے ماں باپ کو جنت کی بشارت دی ہے لیکن جنتی جوانوں کا سردار کسی کے بیٹوں کو نہیں اپنے بیٹوں کو کہا ہے اس کی کیا وجہ ہے لوگ کہہ سکتے ہیں جنت کے مالک ہیں حسن حسین ان کے بیٹے تھے جوانوں کی سرداری ارتا فرما دیا تو میں کہہ سکتا ہوں اپنا بند تو تھا ہی یہاں پر یعنی اپنے تو تھے ہی حسن حسین لیکن کوئی مثال لائے دنیا میں ہر باپ کے بیٹوں نے امتحان دیا ہے لیکن نبی کے بیٹوں جیسا کسی کا امتحان ہوگا اور جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا ہی بڑا ہی ناہی 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 جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا ہی بڑا اناہاں ہوگا اس لیے نگاہِ مصطفیٰ جب حسین کو دیکھتی تو حسین کے چہرے میں کربالہ کا منظر موجود ہوتا اس لیے سرکار نے بچ پنہی میں اس امتحان کا انام بتا دیا ان الحسنہ والحسین سیدہ شبابی اہل جلنہ میرے بچے حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرات اگرامی بقار تو ذہن قریب رکھیں آپ لوگ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور انتحان تلنے کی دعا نہیں کی جاتی انتحان میں کامیابی کی دعا کی جاتی اور دوسری چیز سرکار نے جب جب حسین کو دیکھا حسین کے چہرے میں کربلا کا منظر موجود ہوئے کربلا شریف میں جو شہید ہوئے شہید ہونے والوں کی تعداد بہتر ہے بہتر میں سترہ افراد ایسے ہیں جو اہلِ بیتِ پاک میں سے ہیں جن میں سے چار بیٹے امامِ حسنِ مشتبہ کے ہیں سرکار مولاِ کائنات کی اور بیویوں کی کوت سے جو پیدا ہونے والی اولادہ تھی یعنی امامِ حسین کے بھائی تھے وہ بھی شہید ہوئے آپ کے بھانجے شہید ہوئے آپ کے بیٹے شہید ہوئے اور سترہ کے علاوہ جو پشپن کی تعداد بچ رہی ہے وہ آپ کے جانیساروں ہیں وہ آپ کے غلاموں کی ہیں وہ آپ کے وفاداروں کی ہیں وہ آپ کے محبین کی ہیں اس میں مسلم ابن عوصدہ بھی ہیں حبیب بن مظاہر بھی ہیں عمیر بن عبداللہ قلبی بھی ہیں حضرت وحب بن عبداللہ قلبی بھی ہیں جنابِ حر بن ریاہی بھی ہیں اب ان پشپن کی روحوں سے پوچھو اے شہدہ اے کربلا اے کربلا کی شہیدوں کی روحوں کس چیز نے تمہیں کربلا میں شہید ہونے پر آمادہ کیا کونسی ویسی چیز تھی تمہیں کربلا جانے پر مجبور کر رہی تھی حسین کے نام پر تم قربان ہو گئے تھے فاطمہ کلال شبِ آشورہ میں سب کو اکتھا کر کے کہہ رہا تھا یہاں تک کہیں اپنی بیوی شہربانوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو تم ایران کی شہزادی ہو یہ سرکار ایمان زین العبدین کی ماں ہیں مقدومہ شہربانوں جو ایران کی شہزادی تھی جو قیدی بن کر مدینہ شریف میں آئی تھی سرکار عمر فاروق عاظم کا دور خلافت رہا امیر المومنین سرکار عمر فاروق عاظم نے اعلان فرمایا اہل مدینہ اکٹھے ہو جاؤ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو اسلام کی دعوت پیش کیا شہربانوں تک اسلام پہنچا سرکار عمر فاروق عاظم نے اعلان فرمایا کہ میں ایران کی شہزادی کا نکاح اسلام کے شہزادے سے کرنا حضراتِ گرامی وقار اہلِ تشاہ پر تماشا ہے یہ شیعوں پر شیعوں کی کتاب فتاہِ جعفریہ میں یہ بات دکھی ہوئی ہے کہ کسی مومن کا نکاح کوئی کافر نہیں پڑھا سکتا کسی مومن کا نکاح کوئی کافر نہیں پڑھا سکتا اور شیعوں کے عقیدِ نظریات کے تبار سے ابو بکر ستیق عمر فاروق عاظم مومن میں مازلہ یہ ان کے نظریات ہیں ورنہ تمام مومنوں کی جان ابو بکر کی نالائن ہے تمام مومنین کی عظمت عمر کے نالائن کی عظمت امیر المومنین ہے تو پتا کا جلا ظالموں تم بکر عمر کی عظمت سے کھلوار کرتے ہو اور حسین حسین کرتے ہو اگر حسین کی محبت تمہارے دل میں زرہ برابر ہوتی تو عمر کی نالائن تمہارے سر کا تاج ہوتی کیونکہ حسین کا نکاح اگر کوئی پڑھا رہا ہے شہربانوں سے تو امیر المومنین عمر فاروق عاظم پڑھا رہا ہے اور یہ وہ خاتون ہیں شہربانوں یہ وہ خاتون ہیں شہربانوں سرکار عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خاتون کا نکاح پڑھایا اسی کی کوک سے اسی کی بطن سے پیدا ہونے والی اولاس یہ حسینی سعداد کا سلسلہ چلاتا سرکار علی اکبر شہید ہوئی ہے جناب علی اسکر شہید ہوئی ہے یہ اور بیویوں کے بیٹے تھے سرکار امام علی مقام کی لیکن جو امام زینو لابطین ہے وہ شہربانوں کے جن سے حسینی سعداد کا سلسلہ جاری ہے یہ سرکار عمر فاروق عاظم کا احسان قوم سعداد پر پڑھا ہے حضرات اگرامی وقار یہ سرکار امیر المومنین عمر فاروق عاظم ہے جو حسین کے ساتھ نکاح کیا تھا وہ کہا تا ایران کی شہزادی میں تجھے کسی معمولی جنگہ پر نہیں دے رہا ہوں اسلام کے شہزادے کے حوالے کر رہا ہوں نبی کے شہزادے کے حوالے کر رہا ہوں فاطمہ کے شہزادے کے حوالے کر رہا ہوں آج حسین کربلا میں شبِ آشورہ میں وہی تاریخ وہی بات کو وہی مندر کو پیش فرما رہے ہیں حسین کہتے شہربانوں میں جانتا ہوں تم ایران کی شہزادی ہو جب سے تم میرے گھر آئی ہو سوخہ روخہ خا کر زندگی گزاری ہو جب سے تم میرے گھر آئی ہو موکے رہ کر الحمدللہ کہنا پڑا ہے وہ امین زادوں کے بچے ہیں جو پیڑ بھر کھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ لیکن اہلِ بیتِ پاک نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ پیڑ بھر جائے تو الحمدللہ کہو تو اس میں کمال کیا ہے کمال تب ہے جب بھونکے ہو پانی پی کر پیڑ بھر تو سب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کبھی بھونک اور پیاز کے شدت سے نڑھال ہو جائے انسان تب کہے اللہ تیرا شکر ہے تو اصل شکر یہ ہے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ سبر کی منزل کی ابتداء کیا ہے کہا جب تم دشمن سے انتقام لینے کی طاقت رکھتے رہو یعنی پھر پتھر برسانے کی طاقت رکھو اور پتھر کھا کھا کر مسکراتے رہو تو یہ سبر کی منزل کا پہلا زینا ہے آج ذرا سی بات پر انسان صبر کرے تو کہتا ہے ہم کتنا صبر کریں ہم کہتے ہیں صبر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو شکر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو وہ حسین جو نگاہ اٹھا دے تو بہتر ہزار کا وجود فننار ہو جائے لیکن اس کے بچے شہید ہو رہے ہیں پورے انتقام لینے کی طاقت بھی موجود ہے اس کے بعد بھی حسین صبر کر رہی اسے صبر کہتے ہیں تو آپ نے کہا شہر بانو تم نے مرس بہت ساتھ دیا ہے کوئی معاخضہ نہیں ہوگا میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا اپنے بچوں کو لے کر مدینہ چلے جاؤ یہ لوگ میرے کھون کے پیاسے ہیں یہ میرا ہاتھ چاہتی ہیں اپنے وجود کے ساتھ تم مدینہ چلی جاؤ اور میں جس طرح تم ایک شہزادی تھی شہزادی کا جو روپ ہوتا ہے شہزادی جو عشو عشرت کی زندگی شاہدی ہے وہ ہمارے گھر کا تستور بھی نہیں تھا اور ہم نے اس کو عطا بھی نہیں کیا کیونکہ ہم نے جو اپنی ماں کے دوست سے تربیت پایا تھا وہی ہماری زندگی ہے اور زندگی کا آخری لمحہ کربلا پہنچ چکا ہے تم اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤ بہت نبھایا ہے تم نے میرے ساتھ کبھی ناشکری نہیں کیا ہے کبھی زبان درازی نہیں کیا ہے کبھی بے سبری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے سوخہ روخہ میں نے تمہیں کھلایا ہے اور پھر بھی تم نے الحمدللہ کہا ہے میں نے تمہیں بہت قیمتی لباس نہیں پہنایا ہے پھٹے پھرانے پیون لگے کپڑے تم میرے گھر کی آگے میں پہنتی رہے لیکن کبھی تم نے بے سبری کا مظاہرہ نہیں کیا بہت حدہ کدا کیا تم نے اہلِ بیتِ رسول کا اب رات کی تاریخی نسل ناٹے میں تم مدینہ چلے جاؤ یہ یزیدی میرا ہاتھ چاہتے ہیں تم سے کوئی معاخضہ نہیں ہے تو شہربانوں نے کہا فاطمہ کے لال یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں کہا ہاں وہ میری شہادت چاہتے ہیں یا میرا ہاتھ چاہتے ہیں اور یہ دنیا جانتی ہے اللہ کی رحمت کا واہ ہے میں ہاتھ نہیں دوں گا میں اپنا سر دے دوں گا اس کے بعد سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تم چلی جاؤں مدینہ تو شہربانوں نے کہا کہ دیکھو آپ فاطمہ کے لال ہو اور آپ کا یہ جملہ میرے دل کو خائل کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے گھر سب سے آئی ہو مجھ سوخہ روخہ میں کھائی ہوں میں تم شہزادی ہو تمہاری شایان شان دستر خان میں تمہیں نہیں دے سکا فٹے پورانے لباس میں نے پہنا ہے یہ حسین آپ کے نالین پر میرا خاندان قربان ہو یہ حسین ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا دنیا مجھے شہزادی جانتی ہے لیکن جب سے میں نے آپ سے نکاح کیا ہے یہ حسان جناب عمر کا ہے کہ نکاح آپ کا اتنے رسال کر دیا اور آپ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا آپ کے چرموں میں مجھے ڈال دیا اللہ کی قسم اللہ کی رحمت گواہ ہے جب سے میں نے آپ کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل کیا ہے میں جہاں بھی ہوتی ہوں اہلِ مدینہ آتے ہیں میرے پاس دعا کرانے کیلئے اے سیدہ خاتونِ قیامت کے گھر کی خاتون میرے لئے دعا کر دو کل ہم سے کوئی دعا نہیں کرواتا تھا آج ہماری نالین کو عورتیں چومہ کرتی ہیں ہماری آچل کی ہماوں کو خیرات سمجھ کر اپنے وجود پر روک کر کے اپنے گھر کی طہارت کی پرکتوں کو سمجھ کر رکھا کرتی ہیں یہ آپ کی ذات ہے اے حسین ہم نے آپ کے قدم کو جس دن سے چوما ہے سیدہ فاطمہ کی بہو بننے کا شرف حاصل ہوا ہے اور فاطمہ کی بہو جو بن جائے کونین کی عظمت اس کے نالین پر خربان آپ نے ہمیں تو وہ نمازہ ہے وہ عزت دیا ہے وہ مقام دیا ہے کہ دنیا کی ساری شہزادیاں مل کر کے فاطمہ کی بہو کی نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں آپ نے تو وہ عظمت عطا کی ہے کہ آپ کے صدقے میں ہمیں دنیا میں بھی عزت مل گئی ہے آخرت میں بھی عزت مل گئی ہے اب اس حالت میں ہم آپ کو چھول کر جانے والے نہیں ہیں بلکہ جہاں پر آپ شہید ہوں گے آپ فاطمہ کے لال ہیں وہی شہربانوں کا بھی لال قربان ہوگا وہی اس کلو وقت پر بھی شہید ہوں گے وہاں قاسم بھی شہید ہوں گے وہی ہمارے جانسار بھی شہید ہوں گے یہ شہربانوں نے سرکار ایمان علی مقام سے کربلا میں کہا تھا آپ نے جانساروں سے بھی کہا تھا کہ آپ چلے جاؤ جانساروں نے بھی یہی بات کہا تھا اب ان جانساروں سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز تھی کون سی سا جام تھا کہ جو کوفہ کے لوگ کشمن بنے تھے وہی کوفہ کی گھڑیوں کے کوک سے کچھ افران نکل کر آئے تھے اور یزیدیوں کے خلاف تلمار جمعا انہی میں سے حضرت عمیر بن عبداللہ طلبی ہے یہ یزیدی نشکر بائیس ہزار موجود ہے انہی بائیس ہزار میں سے ایک جنتی نے آکر حسین کا قدم چوبا تھا جنہیں جنابِ حر بن ریاہی کہتے ہیں آخر وہ کم ایک چیز تھی تو جب ہم نے ان شہدہ سے پوچھا تو ان کی روئے آج بھی آواز دے رہی ہیں کہ یہ پیغام تو ہم نے یہ پیغام تو ہم نے اپنے آقا سے سکھا کیا آپ بھول جاؤ گے وہ زمانہ وہ وقت وہ لمحہ جب سرکار کی قوت میں دو بچے تھے ایک طرف حسین ہے ایک طرف جنابِ ابراہیم جو حضرتِ میرے آقا کے بیٹے ہیں جبریل امین نے آ کر کہا آقا ان دونوں بچوں سے پیار ہے کہا بہت پیار ہے جبریل نے کہا لیکن اللہ ان دونوں کو آپ کے پاس رہنے نہیں دے گا دو میں سے ایک کو اللہ اپنے پاس رکھے گا دو میں سے ایک کو اللہ رب العزت اپنے پاس رکھے گا اور اختیار آپ کا ہے آپ جسے چاہیں رکھ لیں جسے چاہیں رب کو دے دیں وہابی کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن کی آیت ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب موت کا وقت آ جائے وقتِ اجل آ جائے تو موت کا فرشتہ فوراں آ کر سلام کر لیتا ہے مصافہ کر لیتا ہے نہ ایک لمحہ ادھر ہوتا ہے نہ ایک لمحہ ادھر ہوتا ہے یہاں پر دو ذات موجود ہیں دو وجود موجود ہیں دو پاکیزہ روحیں موجود ہیں اب وقت تو ایک ہی کا ہوا ہوگا نا اب جس کا وقت ہے وہی بات ہونی چاہیے یا اللہ یا رسول اللہ ابراہیم کا وقت ہو گیا اللہ ان کو نہیں رہنے دے یا حسین کا وقت ہو گیا اللہ ان کو نہیں رہنے دے اب آپ کی چاہت پر چھوڑ دیا گیا آپ کی چاہت پر چھوڑ دیا گیا قرآن کہتا ہے ماؤت کا وقت اٹل ہے اب ماؤت کا ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ ایک منٹ نہ ایدھر نہ ادھر جو وقت رب کی طرف سے ہے وہی وقت وقت ماؤت ہے وہی وقت وقت ماؤت ہے تو یہاں جو دو وجود ہیں یہ نبی کے چاہت پر چھوڑی گئی اب جو نبی چاہیں گے وقت کس کا بھی ہوا ہو وقت چاہے جس کا ہوا ہو لیکن جو مصطفیٰ چاہیں گے وہی ہوگا تو بدعقیدیں کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا نادان ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کے چاہنے سے خدا کا اٹل فیصلہ تل جایا کرتا ہے نبی کے چاہنے سے موت رکھ پتل دیا کرتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر نبی نے جب حسین کو دیکھا تو حسین کے چہرے میں فاطمہ کا پیار نظر آیا علی کا پیار نظر آیا مائی حسن کی ساتھ نظر آیا نظر آئی اور جب ابراہیم کو دیکھا تو ابراہیم اپنے بیٹے تھے تو نبی نے کہا حسین کو دیتا ہوں تو تکلیف فاطمہ کو بھی ہوگی حسین کو دیتا ہوں تو علی بھی رجیدہ ہوں گے حسن بھی اکیلے ہو جائیں گے اس لیے میں ابراہیم کو قربان کرتا ہوں کچھ دن گزرے حضرت ابراہیم کا ویسال ہو گیا امام حسین پشریف لائے آقا کی بارگاہ میں تو آقا نے فرمایا مرحبا میرے بیٹے آ میرے قریب آ اے میرے صحابہ سنو یہ میرا بیٹا حسین ہے میں اس کو اتنا چاہتا ہوں کہ اس پر میں نے اس کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دی گا حسین کے لیے میں نے اپنے بیٹے آپ جانتے بیٹا قربان کرنا بیٹوں پر دولت قربان ہوتی اولاد پر عبر قربان ہوتی ہے لیکن کوئی اولاد کو قربان نہیں کرتا لیکن نبی نے حسین پر اپنی اولاد کو قربان کیا ابھی نبی نے تو جانساروں نے کہا کہ جب میرے آقا نبی ہو کر حسین پر اپنی اولاد قربان کر رہے ہیں تو ہم سمجھ گئے حسین بہت قیمتی ہے حسین بہت قیمتی ہے جب حسین پر نبی کا لال قربان ہو سکتا ہے تو ہم تو امتی ہیں ہماری عبرو قربان کیوں نہیں ہو سکتی ہماری جان قربان کیا ہم تو امتی ہیں اور دوسری وجہ یہ نگاہ نبیت دیکھ رہی تھی آج میں اس پر اپنے بیٹے کو قربان کروں گا اور یہ بھی میرا بیٹا ہے حسین بھی بیٹے ہیں قرآن نے بیٹا کہا ہے حسین ابنا انا وابنا اہو حسنین کریمین کو قرآن نے بیٹا کہا نبی کے بیٹے ہیں وہ صرف نواسے ہی نہیں ہیں حضرات اگرامی بقار تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین پر ابراہیم قربان ہوئی ہے جو آقا کے بیٹے تھے اور حسین کتنے قیمتی ہیں کہ آقا نے حسین کو دیکھا تو آقا دیکھ رہے ہیں کہ آج حسین پر بیٹا قربان کر رہا ہوں کل مجھ پر حسین اپنا بیٹا قربان کرے گا کل میرے دین پر حسین اپنا بیٹا قربان کرے گا کل میری عظمت پر حسین اپنا بیٹا قربان کرے گا اس لئے سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ کی جماعت میں حسین من نیوانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے حسین مجھ سے ہیں وَقُلُّ الْخَلَائِقِ مِنْ نُورِ سرکار فرماتے ہیں ساری کائنات کی تخلیق میرے نور سے کی جب کل کائنات آقا سے ہے تو حسین بھی نبی سے ہیں لیکن آقا فرماتے ہیں اَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ جو اللہ کے نور سے وہ حسین سے کیسے آپ سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آمین لگ گئے آپ کے آجائے گی نہیں ظاہر سی بات ہے بشری 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 دروشری پڑھے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا نبی جنہ مولانا محمد وَالِهِ وَأَصْحَابِ وَبَالِكُ وَسَلِّم تھوڑا سا حمد باندھ لے تھوڑا سا محنت کر لے اپنے آپ کو اہلِ بیتِ پاک کے حوالے کریں تھوڑا بیدار رہیں تو بس چند باتیں میں پیش کروں گا زیادہ لمبی چونی گفت کو نہیں کروں گا بس آپ کی محبت میں بولوں لیکن آپ تھوڑا سا مجھے اتنا احساس دلاتے رہیں کہ ہم لوگ زندہ بیٹھے پڑھے دروشریف اللہ حمد صلی اللہ سیدنا نبی جنہ مولانا محمد ام مادن جنب والکرم وَالِهِ وَأَصْحَابِ وَبَالِكُ وَسَلِّم تو کہتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں جب اللہ کے نور سے ہیں تو وہ حسین سے کیسے ہیں کہتے ہیں انا من نور اللہ میں اللہ کے نور سے انا من الحسین میں حسین سے آخر اس کی وجہ کیا ہے حضرت اگرامی وقار ایک بات سبیہ میں آئی کہ سرکار جب حسین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے حسین ملنی حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے لیکن جب حسین کے روپ ہی میں کربلا دیکھتے تھے تو آقا کہتے تھے انا من الحسین میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں مطلب جو کربلا میں تیر پھیکا جا رہا ہے ظاہر میں جسم علی اکبر کے ہوگا لیکن وہ علی اسگر پر نشانہ نہیں ہوگا وہ تیر قرآن کے پاروں پر ہوگا وہ تیر اسلام کی بہاروں پر ہوگا وہ تیر قانون خدا پر ہوگا وہ تیر قانون مصطفیٰ پر ہوگا موجودہ دور میں بھی تیر پھیکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تین طلاقوں کو ہٹاؤ ایک طلاق باقی رکھو موجودہ دور میں بھی یزیدیت ہر دور میں یزید کی ناپاک شاجس لے کر اٹھتی ہے لیکن شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ایک حسین کربلا میں شہید ہوئے تو لاکو حسینی بنا کر گئے ہیں لاکو حسینی بنا کر گئے ہیں اگر کلمیلے حسین نے قرآن کے قانون کو تبدیل نہیں ہونے دیا قرآن کے قانون کے لئے اپنے وجود کو خطرے میں ڈالے اپنے علی جس کرو اکبر کو شہید کرایا تو ہم حسینی ہیں ہمارا ضمیر اتنا مردانئی ہوا ہے اگر قرآن کا قانون کل حسین نے بدلنے نہیں دیا تھا تو آج بھی ہندوستان کا مسلمان حسینی بن کر اپنی اولاد کو قربان کرا سکتا ہے لیکن حسین کے مشن کو مردانئی ہونے دے گا قرآن کے قانون کو تبدیل نہیں ہونے دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر سودا کربلا حضرت علمہ صادر حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ارے وہ بہتر تھے شہید ہوئے کربلا میں ان کی شہادت کی سرکی کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے اچھے اچھوں کے تلو چل جاتے ہیں اور ان بہتر کی برکتوں نے صرف ہندوستان میں بہتر لاکھ سے زیادہ غلام پیدا کر دیا ہے اور یہ بہتر لاکھ میں سے اگر صرف بہتر ہزار ہی سر پر کفر باندھ کر نکل جائیں گے تو ہیٹ سے ہیٹ بچ جائے گی اس لئے ہماری قرآن کی عبرو سے کھلوان کرنے کی کوشش مت کرنا تم جو چاہو کرو چاہے جو نظام بناو چاہے جو قانون بناو لیکن چودہ سو برس پہلے آمینہ کے لال پر کائنات کے پروردگار نے جو قانون نافذ فرما دیا ہے وہ قانون قانون رہے گا وہ داستان داستان رہے گی وہ دستور دستور رہے گا اس لئے ہم صدیوں سے چیخ رہے ہیں ہرے قول محمد قول خدا سرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ ہمیں سب کچھ گمارہ ہے تم نے گجرات کو لیٹا ہم نے گمارہ ہے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہم نے گمارہ ہے تم نے ہمارے ماں بہنوں کے ماتے کے سندور کو چھونا عورتیں بیوہ ہو گئیں بچے عطیم ہو گئیں ہمیں سب گمارہ ہے لیکن تم قرآن کی آیتوں سے کھیلو گے تو یاد رکھنا یہ دنیا جانتی ہے مسلمان سب پرداش کرتا ہے لیکن اپنے نبی کے لیے وہ جان بھی دیتا ہے اپنے نبی کے نالائن کی بھی توہین نہیں سننا چاہتا تو نبی پر نازل ہونے والے قرآن کی آیتوں کے بدلو گے اس کے قانون کو بدلو گو تو یہ مسلمان پرداش نہیں کرے گا ارے تم چھر چھار کر رہے ہو یاد رکھنا ابھی ہمارا ضمیر اتنا مردہ نہیں ہو گیا ہے ہمارے عمل اگرچہ خراب ہیں ہماری بدعملی کو دیکھ کر تم ہمیں مردہ میں سمجھنا ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن ہمارے دل کی جہرائیوں میں ابھی ایمان کی خوشبو باقی ہے ابھی حسین کی آنٹ باقی ہے ابھی گاؤس کی محبت باقی ہے وہ دن دور نہیں جب ہم تاریخ بن جاریں گے خالد ابن ولید کا تیور لے لیں گے اور صلاح الدین ایوبی کا روب لے کر اٹھیں گے تو ملک کا ملک مشرق و مغرب بھی ہم سے دہل سکتے ہیں ہمیں ہیں ہمیں ہمارے ہی لئے کہنے والے نے کہا ہے ہمارے ہی لئے کہنے والے نے کہا ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر کترا گئی تھی گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ دالے تھے ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے یہ تاریخ کربلا کی باربار آتا ہے یہ محرم کا مہینہ باربار آتا ہے اسی لئے آتا ہے کہ تم جیسے یزیدی جب اٹھیں تو ہم حسینی بیتار ہو کر ہوں اس لئے مہینہ باربار آتا ہے باربار تاریخ کے کربلا رنگ لاتی ہے باربار حسین کی یاد منائی جاتی ہے تاکہ دلوں میں جو کباہت پیدا ہو حسین کی نام اور شہادت کی برکتوں سے دلوں میں روحانیت اور نور ہوئے اس لئے میرے نبی نے اس مندر کو بچپن میں دیکھا تھا تو کہا تانا من الحسین میں حسین سے ہوں ہم نے کہا آقا اپنی نالین کا صدقہ تا فرماؤ ہم نے سمجھا رہی بارگاہ رسول سے آواز آگئی میرے گلاموں اگر اسلام ہے تو میں ہوں قرآن ہے تو قرآن کی کوخ میں میری عظمت کا بیان ہے ازان ہے تو ازان کے بیچ میں میرا نام ہے نماز ہے تو وہ میری یدہ کی پہچان ہے اور میری یدہ کی پہچان نماز ہے تو نماز کے بیچ میں درود اور سلام ہے اس لئے میرے نام کی عظمت کے اعلان کے لئے قرآن کا ہونا ضروری ہے ازان کا ہونا ضروری ہے اسلام کا ہونا ضروری ہے مسلمان کا ہونا ضروری ہے جو اسلام مدینہ میں سیچا گیا تھا جس کی باغ دور کبھی بھو بکرہ عمر کے ہاتھ میں رہی کبھی عثمان و حیدر کے ہاتھ میں رہی کبھی بدر میں وجاہی شہید ہوئے کبھی وہ حد میں گمدان شہید ہوا یہ جو میری قربانیاں تھی جب یہ سمٹ کر کربلا پہنچی ہے تو اسلام کو یزیدیوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اس کے قانون کو مسلنے کی کوشش کیا تھا اس لیے حسین کو سامنے لا کر کے اس نے جب قرآن کو تیر مارا ہے تو حسین نے اپنے سینے پر روک کر حفاظت کی ہے فاطمہ کلال کربلا کے میدان میں صرف اعلان کر رہا تھا آئے لوگو قانون قرآن کا ہوگا دستور قرآن کا ہوگا نظام قرآن کا ہوگا قرآن مقدس کے طیب و طاہر دستور میں یزید و پلید کی اخترائی اور مجلس خوانین کی یامی نشنائی ہونے دی جائے گی قرآن کے ایک ایک حرف کے احترام کے خاطر اپنے جسم کے ہر ہر قطر خون کو بہا دوں گا لیکن قرآن کے زبر کو زیر نہیں ہونے دوں گا قرآن کے قانون کو دنیا سے کافور نہیں ہونے دوں گا قرآن ہماری آنکھوں کا نور دل کا صرور ہے اس کی روشن شما کو پجھنے نہیں دوں گا یہ ایک حسین کی آواز تھی جو بچپن میں میرے آقا محسوس کر رہے تھے اس لئے میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹا تو مجھ سے ہے مطلب حسین تو مکہ میں ہے تو مجھ سے ہے تو مدینے میں ہے تو مجھ سے ہے تو کعبہ میں ہے تُو مجھ سے ہے تُو حدیم میں ہے تُو مجھ سے ہے تُو مزابِ رحمت کے نیچے ہیں مجھ سے ہے تُو مقامِ ابراہیل پر ہے مجھ سے ہے چاہے زمزم پر ہے مجھ سے ہے مقامِ صفا پر ہے مجھ سے ہے مروہ پر ہے مجھ سے ہے مینہ میں ہے مجھ سے ہے عرفات میں ہے مجھ سے ہے مصطرفہ میں ہے مجھ سے ہے مدینہ میں ہے مجھ سے ہے مجنت البقی میں ہے مجھ سے ہے ماں کی گود میں ہے مجھ سے ہے علی کی گود میں ہے مجھ سے ہے پوریاز الجنہ میں ہے مجھ سے ہے ستون ِ آئیشہ پر ہے مجھ سے ہے ستونِ توبہ پر ہے مجھ سے ہے ستونِ وفود پر ہے مجھ سے ہے ستونِ سریر پر ہے مجھ سے ہے ستونِ ہیلز پر ہے مجھ سے ہے ستونِ تحجد پر ہے مجھ سے ہے ستونِ جبریل پر ہے مجھ سے ہے باب البقی پر ہے مجھ سے ہے باب السلام پر ہے مجھ سے ہے باب جبریل پر ہے مجھ سے ہے اصحاب سبح کے چپدرے پر ہے مجھ سے ہے جنت البقی میں ہے مجھ سے ہے ماں کی مزار پر ہے مجھ سے ہے نانا کے روزے پر ہے مجھ سے ہے تو بیتہ حسین جب تک تو مدینہ میں ہے تو مجھ سے ہے جب تو کربلا میں ہوگا تو میں تجھ سے ہو جاؤں گا میرا دین تجھ سے ہوگا اسلام تجھ سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہنشاہ خطابت حضرت علمہ شہادت حسین صاحب قبل علیہ حبادی اس لئے میرے نبی نے حسین منی وانہ من الحسین کہہ کر ہمیں آپ کو یہ بتا دیا کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک اسلام مجھ سے ہے اب کربلا سے لے کر قیامت تک اسلام حسین سے رہے گا آج جو قرآن پہ جا رہا ہے یہ حسین کی شہادت آج مسجد و جوازان ہوتی ہے یہ حسین کی شہادت کی برکبت ہے آج جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ حسین کی شہادت کی برکبت ہے آج جو ہم باطل کے خلاف حق کی آواز پرن کرتے ہیں یہ حسین کی شہادت ہے بے شک حق ہم ابھی اتنے قیئے گزرے نہیں ہیں کہ میرے آقا حسین نے بہتر نفوس قدسیہ کی جو جماعت کو قربان کیا ہے ہم اتنی آسانی سے اس کو فراموش نہیں کر دیں گے جب حسین نے قرآن کے ایک زبر کو زیر نہیں ہونے دیا حسین کا غلام بھی تین طلاق کے مسئلے کو ایک نئی ہونے دونے بے شک حق ہے کیونکہ ہم اپنے بلبوتے پر نہیں بولتے آج بھی شہید ایک رملا کا فائز ہمارے ساتھ بے شک حق کی آواز کو لے کر جو بھی دنیا میں قدم آگے بڑھائے گا حسین کی روحانی قوت اس کی رہبر بن کر اس کی مدد حق ہے سچ ہے جہاں حق کی آواز اٹھے گی وہاں حسین کی مدد سامنے بے شک جہاں جہاں باطل کی آواز اٹھے گی وہ یزید کے ملامت یو یزید کے ساتھ جہنم کا حق دار بنے گا لیکن حسینی جب حق کی آواز کو بلند کریں گے حقانیت کی پرچم کو لے کر آجے بڑھیں گے تو حسین کی مدد کبھی گوث کی کرامت بن کر سامنے آئے گی کبھی خاجہ کی حمایت بنے گی حق ہے بے شک حسین کی مدد کبھی جامی کا عشق بن کر سامنے آئے گی کبھی اعلی حضرت کا علم بن کر سامنے آئے گی سبحان اللہ سچ ہے حسینی بن جاؤ تب بھی روشن ہو جائے گی آخرت بھی سامنے آئے گی بے شک سبحان اللہ حسین کی محبت ایمان ہے آقا فرماتے من احبت الحسین بل حسین فقط احبت جس نے حسین اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن اب گزہ ہما فقط اب گزہ نہیں جس نے حسین اور حسین سے بغز رکھا دعوت رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا آقا فرماتے احب اللہ من احب حسین حسین کی محبت اللہ کی محبت کی حضرت اقرامی وقال اور میرا حسین کربلا میں مجبور نہیں تھا یہ ظالم چیخ رہے ہیں کہ چھے ماہ کے بچے کو نہیں بچا پائے عجیب سوال ہے بھی آپ شہادت سماعت فرما رہے تھے حضرت اللہ پیارے میاں صاحب خیلہ سے شہادت بیان کر رہے تھے دل ہمارا رو رہا تھا سرکار علی اسگر کے لیے کہ علی اسگر رو رہے ہیں حضرت اقرامی پانی کے جام کے لیے سرکار علی اسگر ہیں اپنی امی کی گود میں اپنی خوشک زبان کو اپنے لبوں پر فیرتے ہیں اب باپ کی گود میں فیرتے ہیں تو ماں کہتی ہے میرے شوہر بچے کو لے جاؤ یہ پانی کے لیے رو رہے ہیں وہ زبان دکھاتے ہیں میری زبان سوک گئی ہے امی مجھے پانی پلا دو امی مجھے دودھ پلا دو ماغ ماغ خاموز زبان میں کہتی بیٹا پستان کا دودھ بھی خوشک ہو چکا ہے تین دن سے ہم پر پانی بند ہیں کربلا کی زمین آواز دے رہی ہے محمد مصطفیٰ کے باگ کے سپھول ایسے ہی جب ان پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے حسین نے بیویوں بچوں کے کہنے پر بہن کے کہنے پر پھول سے بچے کو مظلوم اسگر کو غود ملیا اور چل دیا جب حسین چلے ہیں تو ہم نے دامنے ازگر کو پکڑ لیا ہم نے کہا آقا علی ازگر کربلا میں پانی کے لیے کوئی رویا نہیں ہے سوائے آپ سے کسی کی رونے کی داستان نہیں ملتی کیا آپ پانی ہی کے لیے رو رہے ہیں اگر آپ پانی کے لیے روئیں گے تو ہماری یقیدت مجروح ہو جائے لوگ کہیں گے کہ آلِ رسول پانی کے لیے ترستے ہیں حالانکہ آپ تو اس خاندان کے بچے ہیں کہ آپ ہی کے عمر کے ایک بیٹے نے آج سے پانچ ہزار برس پہلے جو آپ کے جدے امجد ہیں وہی مکہ کی سرزمین پر جب یہ بھی لگا تھا تو زمزم پیدا ہوگا تھا آہا تو وہ زمزم باپ کی ہر چیز بیٹے کی ہوتی ہے باپ کی ہر چیز بیٹے کی ہوتی ہے بے شک تو وہ زمزم جو مکہ میں ہے وہ تو آپ کے لیے یہاں آ سکتا تھا آہا علی ازگر نے کہا میرے نانا جان کے گلاموں وہ تو زمزم ہے جو مکہ میں ہے اگر پانی ہی مقصد ہوتا تو کاؤسر جنت سے آجا اے ہی ہی سبحان اللہ یہ رونا میرا پانی کے لیے نہیں ہے یہ کربلا کی تاریخ مجھ پر مجھ رہاں دے رہے ہیں یہ تاریخ کربلا ہے تاریخ اور ہوتی ہے ایمان اور ہوتا ہے عقیدہ دار ہوتی ہے یہ تاریخ کربلا خبردار لگام دے پیاسے تھے یہ کہہ کر انزام نہ دو جو پوری دنیا کو پلاتا ہو پیاسا ہے جس کے بچوں کے ایک قدریں آنسو کے سبقے میں سمندر کی لہریں دروت پڑتی چلتی 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 وہ پیاسا رہ سکتا ہے جس کے آگن کی ہوایں کائنات میں پھائل جائیں تو ہر قروم کی عورتیں باقیزہ ہو جائیں بچے دیندار ہو جائیں ماں کی کوک سے جو بچے پیدا ہوں اللہ کے ولی بن کر پیدا جس خاندان کی عورتیں شہر جیلان میں رہیں اب بچے جب پیدا ہوں تو شیخ عبدالقادر جیلان سبحان اللہ وہی خاندان کی خواتین کے کوک سے بچے پیدا لیں تو بھارت کے کاجوار خواجہ اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیس نسلوں دس بارہ تیرہ نسلوں کے بعد کی شہردادیاں ہیں آہا تو اس خاندان کا بچہ جو حسین کی زود میں کھیل رہا ہو جو مخدومہ امی رباب کی کوک سے جنم لیا ہو آہا جنم کی خوشبو کو محسوس کر رہی ہو ان کا بیٹا پیاسا ہو یہ تاریخ ہے تاریخ تاریخ کا جھوکہ کچھ اور ہوتا ہے عقیدت کی خوشبو کچھ اور ہوتی ہے لیکن اے علی اسگر آپ رو کیوں رہے ہیں کہاں محسوب اسے دیکھ رہا تھا کربلا کے میدان میں میرے بھائی علی اکبر آئے بابا جی سے اجازت دیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جناب قاسم آئے اجازت دیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے چچا ابباس آئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ابو بکر بن قاسم آئے بن حسن آئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جناب عبداللہ بن حسن آئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جناب غر بن ریاہی آئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے قیس بن مظاہر آئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وحب بن عبداللہ کلبی آئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حر بن ریاہی آئے یعنی دہتر جانسار شہید ہو رہے ہیں میں آخری میں بچا تھا میں چلنا نہیں جانتا تھا میں بونلہ نہیں جانتا تھا میں تلوار اٹھانا نہیں جانتا تھا بچوں کی عادت ہوتی ہے جب ماں باپ سے کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں تو رو رو کر منوانا لیا کرتے ہیں اب میں نے رونا شروع کیا تو تاریخ نے کہا یہ پیاسے ہیں اس لیے رو رہے ہیں ماں کا دودھ سوک چکا ہے اس لیے رو رہے ہیں تو یہ تاریخ الزام آئیت کر رہی ہے تو میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا الزامی ہی دے گی نا دنیا دینے دو شہادت کا جام تو مل جائے گا شہادت کا انام تو مل جائے گا شہادت کا مرتبہ تو مل جائے گا جیسے ہی ہم نے کہا کہ علی اسکر پانی کے لیے نہیں شہادت کے جام کے لیے رو رہے تھے ہمارے حریف نے ہمارا ہاتھ پکڑ دیا کہا مولانا زبان کو لگام دو الٹی ندی بہانے کی کوشش مت کرو پتھر پر خاص چمانے کی کوشش مت کرو یہ کیا بکواس کرتے ہو سیدھی سیدھی بات کرو وہ پانی کے لیے رو رہے تھے ان کو کیا پتا شہادت کی چیز کا نام ہے چھے ماہ کے عمر میں بچے کو کیا سمجھ شہادت کسی نام کا نام ہے شہادت کس ملنگزی کا نام ہے شہادت کس مرتبہ کا نام ہے شہادت کس روش کے نام ہے ایک لمحے کے لیے ہمیں جھٹکا تو لگا کہ یقینا یہ بات تو درست ہے عقل کے اعتبار سے لیکن ایمان اسے قبول نہیں کر رہا ہے عقیدت قبول نہیں کر رہی ہے تو عقیدت کی دھڑکنوں نے شہر جیلان کا جات پر طواف کیا جہاں پر غوثِ عاظم کی ولادت بھی ہے بڑے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تقریبا کربلا مولا کی شہادتِ عزمہ کہ پانچ سو دس و چار سو دس پرس کے بعد وہی شہر جیلان میں بڑے پیر جب پیدا ہوئے ایک پیدا ہونے والا بچہ ہے ایک پاک ماں کی کوک سے جب جنم لیا ہے انتیش شابان المعظم کی تاریخ تھی سورج قروب ہو گیا آسمان پر بدلی ہے کہیں چاند نظر نہیں آیا علماء کرام شہروں کے قاضیوں کے پاس یہ بات میں کر لوگ جا رکے ہیں کیا آج رو گیا رکھا جائے گا کہا نہیں تحقیق نہیں ہو پائی ہے جب تک تحقیق نہ ہو رمضان کے مہینے کا اعلان نہیں ہوگا دیکھتے ہی دیکھتے صبح و صادق کی سپیدی نمدار ہو گئی اور شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی ماں کی قود میں ہیں فجر کا وقت آ گیا آپ کی والدہ کے پاس لوگ آئے کہتے ہیں مخدومہ ام الخیر فاطمہ کیا رمضان کا چاند ہو گیا کہا ہاں ہو گیا کہا اس کی تلیل اس کی تحقیق کہاں سے ہوئی کہا کوئی تحقیق نہیں ہے میرے چاند عبدالقادر نے اس کی گواہی دے دیا ہے کہا وہ کیا ہے کہا آج صبح سے میرا بیٹا عبدالقادر دودھ نہیں پی رہا ہے جیسے ہی صبح و صادق کی سپیدی نمدار ہوئی تو گوسے آزم نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہم نے تامنے گوسے آزم کو پکڑ دیا ہم نے کہا یہ شیخ یہ بتائیں آپ کو یہ کس نے سمجھ اتا فرما دیا کہ رمضان کے مہینے میں دن میں خانہ پینا جائز نہیں ہوتا آپ کو یہ شعور کس نے اتا فرمایا کہ رمضان کا دن عظمت و پرکت والا ہوتا ہے اس دن کا لحاظ و فاش رکھا جائے حالانکہ آپ پر روزہ بھی فرض بھی نہیں ہے آپ کو ابھی نمی سے بچے ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے جواب دیتے ہیں کہ سوال کربلا پر ہے جواب جیلان سے ملے گا سوال علی اسکر پر ہے جواب عبدالقادر جیلانی دیں گے سوال چھ مہینے کے بچے پر ہے جواب ایک دن کا بچہ دے گا سوال حسین کے لادنے پر ہے جواب ابو سال جنگی دوست کا بیٹا دے گا سوال اس علی اسکر پر ہے جو حسین کی کود میں پرمان چل رہا ہے اور جواب حسین کا وہ بیٹا دے گا جو بارہ پرشتوں کے بعد شہر جیلان میں پیدا ہو رہا ہے حضرات کرامی وقیار فرماتے ہیں شیخ ہے کہ میں تو بہت دور ہو چار سو برس کے بعد ہو گیا بارہ نسلوں کے بعد ہو گیا لیکن اسی خاندان کا ایک فرد ہو اسی خاندان کا ایک فون ہو اسی باگ کی اکلی ہو انہی کے کلشن کی ایک خوشبو ہو فاطمہ کی یاچل کی ہوا کی ایک خوشبو ہو رسول اللہ کے کلشن کا ایک بھول ہو مدینہ منورہ کے بہاروں میں سے ایک بہار ہو نبی کے موجزہ میں سے ایک موجزہ ہو اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہو حسن کی سخاوت میں سے ایک سخاوت ہو حسین کی شہادت کی برکتوں کے وجود کی برکت ہو تو طاقہ اسے آزم نے کہ جب بارہ نسلوں کے بعد ایک دن کا بچہ اتنا سمجھدار ہو سکتا ہے تو جو حسین کی گود میں ہو چھ مہینے کا ہو تو اس کی سمجھ کا علم کیا ہوگا اس کے شعور کا علم کیا ہوگا اس کے ذکر کا علم نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہید آزم فیضان غوث آزم اللہ ماشادت حسین صاحب قبلہ یہ رسول اللہ کے کلشن کے پول ہے اللہ ان کو سمجھا کر بھیجتا ہے پہا کر بھیجتا ہے پلا کر بھیجتا ہے اسی لئے کہنے والے نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کے باگ کے سپھول ایسے ہیں جو پنپانی کے تر رہتے ہیں مرجح حضرات اگرامی وقار سرکار امام اپنے رفقہ کے ساتھ کربلا کے میلان میں اپنے فرض منصفی کو پورا کیے آپ شہید ہوگے آپ کے شہادت کے بعد کچھ ایسے لمحات سامنے آئے جس کو پڑھ کر سن کر دل کلیجے کو آتا ہے لیکن یاد رکھنا سب بھول جانا سننیوں لیکن یاد حسین مت بھولنا آج ہم یا رسول اللہ کی آواز لگاتے ہیں جو المدل یا رسول اللہ یہ کربلا ہمیں عقیدہ دیتا یہ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہمارے عقیدے کو سمادتا رات کی تاریخی ہے خیمہ امام کو لوٹ لیا گیا ماں و بہنوں کو قیدی بنایا گیا ہے وہ حسین جن کی بچی سقینہ کو تھپڑ مارا جا رہا ہے کان کی لوہ سے بالی کھیچی گئی مخدومہ زینب پاک جن کی ماں کی چادر کو لوگ کہتے ہیں فاطمہ کی بال کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن آلہ حضرت کی فکر دیکھو بال تو بال ہے جس کے آچل کو نہ دیکھا ماں ہو مہر نے اس ردائے نزاحت پلاکو سلام اس سیدہ کی بیٹی مخدومہ زینب پاک ہے جنہیں ثانی فاطمہ کہا جاتا ہے ان کی چادر کو چھینا دیا اور جیسے ہی شہیدوں کی قریب سے گزری ہیں آپ جس میں ناظرین پڑا ہوا ہے حسین کا سیدہ زینب نے رکھ کیا ہے مدینہ کی طرف اور کہا ہے یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ یہ حسین ہے جن کو آپ نے اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا یہ حسین ہے جن کے جھولوں کو فرشتوں نے جھولایا تھا یہ حسین ہے جو آپ کے کندے پر کھیلا کرتے تھے آج بے گورو کفن پڑے ہوئے ہیں کربلا کی زمین کی تکتی رید اور ہوایں ان پر گرد دھول اڑا رہی ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے کربلا کی زمین ہل گئی زینب کی اس آواز کو سن کر ایک ہنگامہ برپا ہوا جنناتوں کی نوحہ کی آواز آئی آسمان سرخ ہو گیا سورج نے شرم کے مارے چہرہ چھپا لیا چان بھی شرمہ کر نکلتا ہے فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ یہ معاملہ یہ کیا ہے تو رب کی مشیعت نے کہا تھا انہی جائل انفل ارد خلیفہ اس دن کو بھی یاد رکھنا جب انسان کی خلافت پر تم نے اعتراض کیا تھا تو تم نے ڈنگا فساد کہ کر کے مجھے کہا تھا یہ ڈنگا کریں گے فساد کریں گے لیکن فرشتوں تم نے کبھی فیرون کو دیکھا تھا کبھی شرطات کو دیکھا تھا کبھی نمرود کو دیکھا تھا کبھی ابو جہل کو دیکھا تھا کبھی ابو لہب کو دیکھا تھا کبھی شمر کو دیکھا تھا کبھی عمر ابن سعید کو دیکھا تھا کبھی ابن سیاد کو دیکھا تھا کبھی کھولی کو دیکھا تھا کبھی حارس کو دیکھا تھا لیکن اے فرش تو تمہارے رب کی رحمت نے ایک بات کہہ کر تمہیں خاموش کیا تھا کہ انی آلم و مالت عالمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو اب تم دیکھ لو جب فیرون ابراہیم کی موسیٰ کے مقابلے میں تھا تو فیرون کو تم دیکھتے تھے موسیٰ کا جلال میں دیکھتا تھا ابراہیم کی خلت میں دیکھتا تھا آج کربلا کے مندر کو بھی کل تم نے یزید کی یزید یا دیکھا تھا اب میں تو حسین کا صبر دیکھ رہا تھا استقامت دیکھ رہا تھا زینب کے یاسو دیکھ رہا تھا سکینہ کی آنکھیں دیکھ رہا تھا عابدِ بیمار کی شکر دیکھ رہا تھا اور آج تم دیکھو اسی لیے میں نے انسان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا ہے کرمنا بنی آدم کا تاج انسان کے سر پر ہے یہ انسانو تم اشرف مخلوقات ہو تو اس میں اپنا کوئی کمان نہیں ہے یہ سب میرے آقا اور آقا کے بیٹوں کا صدقہ ہے اس لیے آج اللہ نے ہمیں اشرف بنایا ہے میرے آقا اس کائنات میں جلوہ کر ہوئی ہے میرے آقا کے حسین وجود کو جب فرشتوں نے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے دیکھا ہے تو فرشتوں نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تم کو ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہم بھی ہو جائے حضراتِ گرامی و آر آج پہ سبری کا مظاہرہ نہ کر کے سیدہ زینب پاک نے مدد کے لیے آمینہ کے لال کو پکارا ہے اے سنیوں مسرکِ آلہ حضرت پر قربان نہ ہو رسول اللہ کی شہزادی نے تمہیں ایک ایسا خیدہ دے دیا ہے کہ مدینہ شریف سے کربلا مولنہ کی دوری تقریباً بارہ سو کلومیٹر کی ہے حضراتِ گرامی و خار کربلا سے آقا کو آواز رسول اللہ کی بیٹی دے رہی ہے گویا سیدہ نے یہ بتا دیا کہ فریاد امتی جو کرے حال ازار سے ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو یعنی رسول اللہ کو تم سے پکارنا یہ شرک و بیداد نہیں ہے کربلا والوں کی سنت ہے کربلا کے مظلوموں کی سنت ہے حق ہے سچ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ افرادِ گرامی و خار یہ کافلہِ رحمت جب آگے چلا ہے ابنِ زیاد مردود کے دربار میں پہنچا ہے یہ ابنِ مرجانہ یہ مردود یہ سرکارِ امام کے لبے پاک پر اپنی چھنی کو مارا ہے سرکار زید بنِ ارقم ایک صحابی رسول تھے انہوں نے کہا مردود جس لب پر چھنی مارتا ہے ہم نے آقا کو دیکھا ہے بار بار ان لبوں کو میرے مصطفیٰ نے چھوما ہے بار بار ان لبوں کو میرے مصطفیٰ نے چھوما ہے مردود اپنی چھنی کو روک لے اس نے برا بھلا کہا کہا بھولے نہ ہوتے تو آپ کو بھی قتل کر دیتا آپ نے کہا رب کے لوگ تم لوگ گلام بن گئے ایک ظالم کو حاکم بنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کیا آپ چلے گئے حضرات اگرامی وقار اور یہ مسجد میں گیا مردود سرکار امام علی مقام پر لانتان کرتا ہے آپ کو آپ کے والد اگرامی کو جھوٹا کہتا ہے وہ یہی پر عبداللہ ابن عفید ایک محب پہلے بیعت بیٹھے تھے جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی نابینا ہو چکے تھے جب انہوں نے سنا کہ کوئی مردود کہہ رہا ہے کہ حسین جھوٹے ہیں حسین کے والد چھوٹے ہیں تو وہ جوشِ جہاد میں تڑپ کر عشق و محبت بہت ڈوب کر کہتے ہیں حق بولنا سیکھو مدر و موت سے حسین کی یاد میں ایک مرتبہ مر جاؤ گے ہزاروں زندگی کے مالک بن جاؤ گے آج جب عبداللہ ابن عفید نے موت کو گلے لگایا ہے حق کی آواز کو بلند کر کے یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے موجودہ دور میں اگر کوئی ظالم حکومت ہم کو اور آپ کو کہے کہ قرآن کے قانون کو بتن دو تو عبداللہ ابن عفید ایک بہت کمزور تھے جو بہت ناکھوں کے نابینہ تھے جو مسجد میں رہ کر تاریخ دنیا بن کر اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے تھے لیکن موت سے نہیں جھرے حسین کی یاد میں وہ کہتے ہیں کہ مردود سن تو جھوٹا ہے تیرا باپ جھوٹا ہے حسین سچے ہیں حسین کے باپ سچے ہیں حسین کے نانا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک احترانے کو کہا ہے عبداللہ ابن عفید نے تو ابن زیاد مردود نے بھی ان کو بھی سولی پر چھوٹایا شہید کروا اس لیے سرکی حسین سچے ہیں تو آج بھی ہمارا یہ جذبہ ہو ہم ہر زخم پر داشت کر سکتے ہیں کہ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یزید جنتی ہے ہم دنگے کی چوٹ پر کہیں گے جنتی جوانوں کا سردار میرے آقا نے حسین کو کہا ہے یزید کا نشان نہیں ملتا تو وہ جنتی کہاں سے ہو بے شک اس کی تو مذمت فرمایا ہے آقا نے اس مردود کی کہ میری سنت کا بدلنے والا ایک شخص ہوگا جو بنو میہ کا ایک فرد ہوگا جس کا نام یزید اس کی مذمت فرمایا ہے اور پھر کس بلبوتے پر وہ جنتی ہوگا وہ لانتی وبدکار ومدکار ولئین وحرام خور وفتنے باز مدینہ منورہ کی حرمت تو پائمال کرنے والا کھانے کعبہ کے قلاف جلانے والا کربلا مولنہ میں رسول اللہ کی آل کا خون بہانے والا باگیے خلے بائد آل رسول کا تشمن جنت تو جنت وہ جنت کی ہوا نہ پائے حق ہے اس کے لانتان پر سوا کفر کے معاملے میں صرف ہم خاموش ہیں کیونکہ ہمارا امام خاموش ہے ورنہ اس کی بعض بزرگوں کے ہاں امام احمد بن حنبل تو اس کو کافر کہتے ہیں دلیل میں قرآن کی آیت لیکن ہمارا امام خاموش ہے اس لئے ہم اس کو نہ کافر کہتے ہیں نہ مومن کہتے ہیں لیکن ہاں وہ لعین ہے فاسق ہے فاجر ہے اس کی مضمت کی جائے گی لانتان کیا جائے گا ہاں ہم فضیلت بیان کرتے ہیں سرکار امیر مابیہ رضی اللہ وہ عظمت والے ہیں وہ برچت والے ہیں وہ رحمت والے ہیں وہ شان والے ہیں لیکن یزید کے معاملے میں اگر تم کچھ کہو گے وہ جنتی ہے تو یزید کو ساتھ تمہیں رہنا مبارک ہو وہاں وہ ہوگا وہاں تم رہنا اور حسین تو جوانوں کے سردار ہیں ہاں وہاں رہے ہیں ذراعو آگے چلو یہ قافلہ رحمت چل دہا ہے چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا تمشک اور شام کی شاہراہوں کے خرید جب پہنچا ہے ایک گرجہ گھر نظر آیا گرجہ گھر کے اندر یہ لوگ بیٹھے اشراعات کے نشے میں مدھوش ہوئے ایک راہب نکلا باہر اس راہب نے دیکھا ایک سر مبارک ہے جو بڑا حسین ہے اس نے کہا یہ سر کس کا ہے کہا یہ حسین ابن علی کا ہے قاتلوں نے بتایا کہا کون حسین کہا ابن علی کہا کون علی کہا سیدہ فاطمہ کے شوہر علی کہا کون فاطمہ وہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی تھی تو راہب نے کہا ظالموں پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے اپنے نبی کے نمازے کا سن لیا تو اس نے جو سر کو دیکھا تو اس کو بڑا پیار آیا ایک رات کے لیے مجھے یہ سر انمر دے تو ان لوگوں نے دس ہزار درہم ایک درہم ساڑھے چار ماہ سے چاندی کو کہتے ہیں ایک رات کی قیمت دس ہزار یہ درہم و دینار کے بھکاری تو تھے ہی دنیا ہی کے لیے تو اپنے دین کو تباہ کیا تھا اور وہ رات کی تاریخی میں اپنی کوٹلی میں سر امام کو لے گیا اور ساپ سفائی کیا خوشبو لگایا اور امام کے سر پاک کی زیارت کرتا رہا زیارت کرتے کرتے کیا دیکھتا آسمان سے ایک نور آتا ہے اور حسین کے سر انمر سے نور نکل کر پوری کائنات میں پھائلہ حسین نے آنکھیں کھول دی اور دیکھ رہا ہے نورانیت میں حسین نہا رہے ہیں تو بے شاکتہ بول گیا ہو کہ نوازہ رسول سر کٹنے کے بعد جب زندگی کا اے عالم ہے تو جس مذہب کا کلمہ پڑھتے ہو وہ دین کتنا زندہ ہوگا جس نبی کے تم بیٹے ہو وہ نبی کتنا زندہ ہوگا جس علی کے حلام ہو اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا حسین نے اپنی نورانیت کے کرنوں سے کہا کہ راہ اب دیکھتا کیا ہے اگر میری عزت کر لیا ہے تو ہماری جو عزت کر لے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا پہکلمہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ ہم کہتے ہیں نجدیوں کیا اسی کو مات کہتے ہیں سر کٹ گیا ہے اسلام پھائل رہا ہے سر کٹ گیا ہے تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے سر کٹ گیا ہے گریجہ گھر میں رہنے والے کو مسجد کا دروازہ دکھنایا جا رہا ہے اگر اسی کا نام موت ہے تو اسی موت پر ہماری ہزاروں زندگی قربان ہو تو ہم زندہ رہ کر وہ کام نہیں کر سکتے سر کٹا کر جو کام حسین کر رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے نارے تکبیر نارے رساکر شہید عاظم فیضانِ غوث عاظم فیضانِ عالی حضرت حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ ایک بات اور یاد رکھنا ایمان دل کی زندگی کا نام ہے جب دل مردہ ہوتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے جب دل میں مردگی گناہوں کی کسرت کی بنیاد پر دل میں گندگی داخل ہوتی ہے تو انسان کو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے کیبت کرنا اچھا لگتا ہے ماں و بہنوں کی طرف اس کی نگاہ اٹھا کرتی ہے بدکاری اور بدفولی میں مقتلع ہو جاتا ہے اور جب دل زندہ ہوتا ہے تو مسجدوں کے دروازوں کی طرف جانا اچھا لگتا ہے قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے سچ بولنا اچھا لگتا ہے اس لئے آج ہم گناہوں کی آلوتیوں میں ملووث ہیں کل حسین کے کٹے ہوئے سر کی ایک نگاہ نے ایک گندے دل کو زندگی اور روشنیتا فرمایا تھا اس لئے سنیو آج قرآن پڑھنے میں من نہیں لگتا نمازوں میں من نہیں لگتا ترود پڑھنے میں من نہیں لگتا رسک حلال کی تلاش میں من نہیں لگتا بدفیلی کی بڑھائی کی طرف ہم مقتلع ہے دوگز و حسس سے ہمارا سینہ بھرا ہے اس کا مطلب دل میں کندگی داخل ہو گئی ہے اور دل کی کندگی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ساف کر سکتی ساف کرنا چاہتے ہو تو حسین سے رشتہ مضبوط کر لو جب حسین 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 عیسائی کے مردہ دل کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہمارا دل مردہ نہیں ہے ایسی مریض ہوا ہے تو مریض تو اچھا کیوں نہیں ہے بے شک حق ہے سچ ہے بے شک جو بیمان ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے گنہگار ہوتا ہے تو مریض مریض اور وہاں ایمان نہیں تھا مردہ تھا جب مردوں میں زندگی ڈالی جا سکتی ہے یہ مرض میں مفتلا ہے تو یا حسین کہا کرو بیماری دل ہو جائے گی یا حسین کہا کرو عبادت میں لذت میں جائے گی ارے حسین کا نام ہی ہماری عبادت کی جان ہم نماز میں ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں بہت ذکر کرتے ہو کربلا والوں کو ہم نے کہا ظالم تم نہیں کرتے ہو گا کوئی مجبور ہو کر کرتا ہے کوئی مسئول ہو کر کرتا ہے جب ہم کہتے ہیں السلام اللہم صلی علیہ سیدنا محمد تو ہم سنیوں کی توجہ مدینہ میں ہوتی ہے اور جب ہم کہتے ہیں وعالی آل سیدنا محمد تو ہم کربلا میں آہا ہاں مے شک حسین نماز میں ہے نماز کی مقبولیت کا ذریعہ ہے حسین نماز کی عبرو ہے جس نماز میں حسین نہ ہو وہ نماز نماز نہیں جس نماز میں یادِ حسین غمِ حسین ہو وہی نماز نماز ہے وہی سجبہ سجبہ ہے حق ہے بے شک حسین نے تیروں تلواروں کی برسات میں اعلان کیا تھا عبد اور معبود کے ترمیان کے پردے اُڑھا دے نماز خالق و مخلوق کی ملاقات کا ذریعہ ہے نماز ساجد و مسجود کی گفتگو کا طریقہ ہے نماز انسان کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے نماز ایک انخلابی پیغام ہے نماز ایک خدای آواز ہے نماز ایک مستحکم ذابطہ حیات ہے نماز انسانی ہدایت اور ہنمائی کا روشن چراغ ہے نماز انسان کے فسلتے ہوئے قدم کو سرات مستقیم پر کامزن کر دے نماز خدا کے ذکر کے لئے قائم کرو نماز بری اور بحیائی باتوں سے روکے نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی کھندک ہے نماز پین کا ستون ہے نماز اسلام کی پہچان ہے نماز مصطفیٰ جانِ رحمت کی شان ہے نماز کربلا کی آواز ہے نماز زینب کی آنسوں کی قیمت ہے نماز سکینہ کی آنوں کی پرکت ہے نماز حسین کے صبر ہے نماز عابد کی بیماری کی پفا ہے نماز علی اثقر کی لہو کی کشبو ہے نماز علی اکبر کی لٹی جمانی کی طاقت کا نام ہے نماز قاسم کے زخم کے درد کا نام ہے نماز ابباس کے کٹے ہوئے بازوگوں کے حساس کا نام ہے نماز نماز وہ عبادت ہے جب محبت میں سل چھکتا ہے تو کعبہ نظر آتا ہے جب دل چھکتا ہے تو کمبہ دے غزران نظر آتا ہے ابعان اللہ سبحان اللہ حق ہے بے شک یہ آواز ہنسین کی ہے یہ آواز کرتا ہے آج فاطمہ کے شہزادے جو عصیر بنے ہوئے ہیں جو مظلوم ہیں ان کو قیدی بنا کر لے کر جایا جا رہا ہے تو یہی آواز بوجھ رہی ہے منزل منزل پر صبر رہے منزل منزل پر وفا ہے آگے راستے سے آگے چلے اور وہ لوگ دس ہزار درہم لیے اور سارے درہم جو ہے جب ان لوگوں نے آپس میں تقسیم کرنا شروع کیا تو وہ لکڑی کا ٹھیکری بن گئے تھے پھر بھی ظالموں کی آنکھ نہ کھلی دونوں طرف قرآن کی ایک ایک آیت لکھی تھی اس درہم پر لکڑی کی ٹھیکری بنے ایک طرف لکھا تھا ظالموں اپنے ظلم سے تم خدا کو غافل نہ جانو ظلم کرنے والے ہیں اور قریب جان لے اوکس کروٹ پلٹی کھانے والے ہیں ابھی گل چھلے اولالو چند دن کی دنیا ہے اللہ ہی کی بارگاہ میں آنا ہے یہی قبر کی کوک میں آنا ہے نوایتوں میں آیا اس کی رجا گھر پر ایک گئی بھی قلم نمودار ہوا اس قلم نے لکھا اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہی عمل حساب جو قوم حسین کا قتل کرے وہ ان کے نانا جان کی شفاعت کی امیر نہ رکھے ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ تحریر پہلے سے موجود تھی اس راہب سے پوچھا گیا یہ کب سے لکھا ہے تو راہب نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پانچ سو برس پہلے سے اس گرجا گھر پر یہ بارگ بھی ہوئی ہے اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہی عمل حساب یعنی جو قام حسین کے قاتل ہے وہ ان کے نانا جان کی شفاعت کی امیر نہ رکھے بہرحال یہ ظالم شرمندہ ہوئے ابھی بھی ان کو احساس نہیں ہوا یہ قافلہ رحمت کو قیدی بنا کر ظلم و ستم کرتے ہوئے شراب کے نشے میں مدھوش ظالم و جابر لے کر چلے جا رہے ہیں راستے میں ایک ضعیفہ خاتون ملتی ہے وہ ضعیفہ تھی اس نے کچھ کھانے کچھ پانی پیش کیا مخدومہ سیدہ زینب پاک نے ضعیفہ سے کہا کہ آپ ہو کون یہاں تک کربلا سے لے کر کوفہ بسرا تک الشام کی سرحدوں تک کوئی ہمارا پرسان حال نہیں رہا کوئی ہمارا مددگار نہیں رہا کوئی ہم پر پانی اور خانہ پیش کرنے والا نہیں رہا آخر تم ہو کون جو ہم پر اتنا ترس کھا رہی ہو اتنا دیا کر رہی ہو ہم پر آخر اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا بیٹی میں نہیں جانتی تم کون ہو کہاں سے آئی ہو مجھے کچھ خبر نہیں ہے یہ مسافروں کا راستہ ہے یہاں سے قیدی بھی جاتے ہیں مسافر بھی جاتے ہیں اب اللہ جانے ان میں کون ظالم ہوتا ہے کون مظلوم ہوتا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی کون حاکم ہوتا ہے کون محکوم ہوتا ہے تو میں یہاں پر کچھ کھانے پینے پیش کرتی ہوں سیدہ نے فرمایا کام تو بہت اچھا کرتی ہے آپ لیکن یہ تو ہمارے خاندان کا دستور رہا ہے مظلوموں کی مدد کرنا مسافروں کی مدد کرنا یہ تم نے سیکھا کہاں سے ہے اس نے کہا بیٹی ایک زمانہ تھا میں مدینہ منورہ میں رہا کرتی تھی جیسے ہی لفظ مدینہ سیدہ زینب پاک نے سنا ہے لفظ مدینہ سنا تو حسین کی شہادت کے گم کے جو زخم کچھ بھر آئے تھے فوراں پھر تازہ ہو گئے ماں کی یاد آگئی نانا کا روزہ یاد آگیا جنت البقی یاد آگئی ریاض الجنہ کی بہاریں یاد آگئی سنہری جالیاں یاد آگئی جنت کی پیاری پیاری کیاریاں یاد آگئی مدینہ منورہ کی پاکیزہ ہمائیں کشبودار مٹیاں وہ روشن جہاں آ جہاں کہ زرے آسمان کے تاروں سے بات کریں سیدہ نے کہا آپ مدینہ میں جب رہتی تھی تو وہ کون سا دور تھا کس وقت آپ مدینہ رہا کرتی تھی کہا بیٹی وہ وقت ہے شہزادی رسول بنت مصطفیٰ خاتون قیامت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا وقت تھا میں ان کی کنیز تھی ان کی نوکرانی تھی ان کے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی ان کے بچوں کو جھولا جھولاتی تھی ان کے بچوں کو گود میں لے کر کھلاتی تھی سیدہ نے جب سنا تو آنکھیں پھرس پڑی اور پھر پوچھا زعیفہ ماں یہ بتائیں کہ اس وقت سیدہ کے آگن میں جب آپ رہتی تھی ان کے گھر میں نوکرانی بن کر کے اس وقت ان کے گھر میں جو بچے تھے ان بچوں کا کچھ نام یاد ہو تو ہمیں بتاؤ اس وقت بچے کون کون سے تھے کہا بیٹی بچے کئی تھے لیکن ان میں سے ایک بیٹے کا نام حسن تھا ایک بیٹے کا نام حسین تھا کہا اور بتائیں کہا بیٹی ان کی بیٹیاں بھی تھی ایک بیٹی کا نام کنسوم تھا کہا اور کون تھا کہا ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا حضراتِ گرامی سیدہ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں کی موتی لڑی بن کر اس کے آنچل پر ٹپک پڑی اور خورو نے اسے لے کر اپنے لباس میں مل کر کہا تھا مولا کہ یہ رسول اللہ کی شہزادی کی شہزادی کی عشق کی وعم ہوتی ہے کہ جس کے ایک قدرے کے صدقے میں رسول اللہ کی امت کی کروڑوں امت مقصرت پائیں گی حضراتِ گرامی وقار سیدہ نے جب یہ جملہ سنچ دی اس کے بعد کہتی زعیفہ ماں آپ کی محبت کا شکریہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے کہا بیٹی یہاں آنا کیسے ہوا کہا ہمیں قیدی کہا جا رہا ہے اور ہم کو مظالم کہا جا رہا ہے ہم کو باغی کہا جا رہا ہے حالکہ حقیقت تو یہ ہے ہمارے حالات کو لوگ جان جائیں تو یزید کے مو پر جا کر لوگ تھوک دیں ابن زیاد کے مو پر جا کر لوگ تھوک دیں ہم کیا ہیں آج ہمیں قیدی بنایا گیا جن کے خاندان کے تقدس کو لے کر کائنات کو عزت ملے خانِ کعبہ کی گلاف کی عظمتیں جن کے دربار کی تقدس پر جا کر خربان ہو جن کے گھر کی عظمتوں کی شان و شوکر کا عالم یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانِ اہلِ پہین کائنات میں جتنی ماں کو عزت ملی ہے وہ میری ماں خاتونِ قیامت کی عزت کا صدقہ ہے جن کی بیٹیوں کو عزت ملی ہے وہ میری ماں کی میری ماں کو رسول اللہ نے جس پہ کائنات جس محبت سے پالا ہے تو کائنات بیٹیوں کو پالنے کا صلیقہ پالا ہے یہ ظالم کام جو مکہ کی سرہتوں پر اور عرب کی وادی میں پرمان چہل نہیں ہے دھر میں بچیاں پیدا ہوں تو زندہ ترکور کر دیتی تھی اگر ماں کی گود میں کسی باپ کی نظر میں بیٹیوں کو عزت کسی نے دیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں وہی ہمارے نانا جان گئے آج انہی کے سر سے چادر چھینی گئی ہے جن کے آچلوں کے صدقے میں کائنات میں لوگوں کی پہنوں کو چادر ملی ہے جب عورتوں کی عبروں سے کھلوار ہو رہا تھا اگر آج کا عورتوں کے عزت ماں پہنوں کی عزت مکان کی چہارتیواری کے اندر سلامت ہے تو یہ فاطمہ کی لادلی سجدہ زینب کی نالائن کا صدقہ ہے آج انہی کے سر سے چادر چھینی گئی ہے آج اس حسین کی پیویوں کے سر سے چادر رحمت کو چھینا گیا جن کے بچوں جن کے شوہر کو جھولا پنشتے جھولاتے رہے جن کے بچوں کو بلائیں ملائکہ لیتے رہے آ کر حضرات اگرامی وقار سیدہ زینب پاک نے کہا زیفہ ماں آپ کی محبت کا شکریہ میں آپ کی احسان مند ہو لیکن ہاں اگر آپ کی کوئی عارضو ہو تو آپ بتائیں میں آپ کے لئے دعا کر دوں آپ کے لئے دعا کر دوں زیفہ نے فرمایا بیٹی مجھے کوئی عارضو نہیں چاہیے برہم و دینار نہیں چاہیے دولت و شہرت نہیں چاہیے کیونکہ رسول اللہ کے خاندان کی صحبت کی برکت یہ رہتی ہے کہ جو ان کے قریب ہوتا ہے دنیا دن سے نکل جاتی ہے اے بیٹی یہ جو میں نے سخاوت کا کام انجام دیا ہے یہ پیغام مجھے سیدہ فاطمہ نے ایک دن کہا تھا ان کے وسال کا وقت جب قریب آیا تھا تو میں نے کہا تھا مخدوم کائنات آپ سیدہ ہیں تیبہ ہیں تاہرہ ہیں عابدہ ہیں زاہدہ ہیں آپ کا مرتبہ سیدہ مریم سے بھی عالی و عرفہ ہے آپ خاتون جنت ہیں خاتون قیامت ہیں آپ کی شان و رفعات عظمت کا عالم یہ ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے یا سیدہ آپ کچھ وسیعت فرما دیں تاکہ زندگی میں میں اس وسیعت پر عمل کر کے رحمت و برکت پر عمل کر کے مالا مال ہوں تو سیدہ نے کہا تھا بیٹی اس ضعیفہ کا نام فیزہ تھا کہا بیٹی فیزہ میرے وسال کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن میرے جانے کے بعد تم تین باتوں پر عمل کرنا کہا وہ کیا ہے کہا بیٹی کبھی جب قیدی نظر آئیں تو ان کی خدمت کرنا وہ بھونکے ہوں تو کھانا کھلانا وہ پیاسے ہوں تو پانی پلانا کبھی مسافر نظر آئیں تو ان کی مدد کرنا کبھی مظلوم نظر آئیں تو ان کی مدد کرنا اور بیٹی میں تمہارے پاس کھانا پانی لے کر اس لیے آئی ہوں کہ میں نے تمہیں قیدی دیکھا تو میں نے خدمت کے لیے کھانا پیش کر دیا یہ وسیعت فاطمہ کی تھی میں نے اس تاریخ کو پڑھا تو میرا دل مچل کر کہتا ہے سیدہ نے جو لب سے قیدی کی قیر لگایا تھا یہاں پر سیدہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی اے فضا تو قیدیوں کو کھانے کھلایا کر کیونکہ ہزاروں کو کھلایا گی راستے میں تو ایک دن ہزاروں کے سب میں میری بیٹی بھی قیدی بن کر جائے گی گویا سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ زہرہ نے اپنی حیات میں ہی اپنی بیٹی زینب کی خدمت کا انتظام کر دیا ہے حضراتِ گرامی وقار یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں یہ بہت دور تک دیکھا کرتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے کہنے پر وہ کہتی بیٹی میں نے تمہیں کھانا دیا اور تم مسافر بھی ہو بیٹی مجھے معلوم نہیں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے لیکن تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم مظلوم ہو تمہارے گھر کے لوگ بھی مظلوم ہیں سیدہ نے کہا زیفہ ماں ہم پر جو ظلم ہوا ہے کسی پر کیا ہوگا کائنات کے ظلم کو سمیت دیا جائے تو سب کربلا میں ایک ہو گیا ہے سب کے صبر کو ایک کیا جائے تو سب کے سمٹ کر ایک ہو گیا ہے سیدہ زینب پاک کے وہ کارنامے رہے ہیں یہاں علی کی شہزادی ہے جو ہر منزل پر اعلان کر رہی ہے فاطمہ کی لادلی جاگ گئی ہے مولا علی کی فکر و فنددار ہو گئی ہے کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے لیکن زینب بار بار شہید ہوئی تھی علی اسکر ایک بار شہید ہوئے قاسم ایک بار شہید ہوئے جناب اکبر ایک بار شہید ہوئے آون اور محمد ایک بار شہید ہوئے جناب حسین آزم ایک بار شہید ہوئے لیکن یہ زینب تری نالین کی تقدس پر تری طہارت پاکیزگی پر میری ماں بہنیں قربان ہو تو بار بار کربلا میں شہید ہو رہی ہے جب آون شہید ہوئی ہے تب زینب شہید ہو گئی جب محمد شہید ہوئی تب اکبر شہید زینب شہید ہو گئی جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی تب زینب شہید ہو گئی جب ان کے بیٹے محمد اور ابراہیم کی شہادت کی خبر آئی تب زینب شہید ہو گئی جب سکینہ کو تھپر مارا گیا تب زینب شہید ہو گئی جب عابدہ بیمار کے پاہ میں بیلی ڈالی گئی تب زینب شہید ہو گئی ایک زینب ہے جو شہادت کے کھوٹ کو پھی رہی ہے اور صبر کر رہی ہے اور امیرین لشکر بنی ہے اور صبر کا بھی پیغام دے رہی ہے شکر کا بھی پیغام دے رہی ہے کوئی بات اگر ابن سیاد کر رہا ہے تو جواب میں زینب پاک کا تیور سامنے آ رہا ہے یزید کا لشکر اگر کچھ کا نہ ہنجاری نہ اپکاری کر رہا ہے تو جینب کا کردار انہیں شکست دے رہا ہے ایک خاتون ہے آئے زینب لیکن ضرورت پڑھنے پر یہ زینب کبھی حسن کا روب لے رہی ہے ضرورت پڑھنے پر کبھی ابباس کا تیور لے رہی ہے ضرورت پڑھنے پر کبھی حضرت حسین کا تیور لے رہی ہے یہ زینب ہے ضرورت پڑھنے پر فاطمہ کی دخالت کو فیلا رہی ہے یلی کی شجاعت کو فیلا رہی ہے یہ زینب ہے ضرورت پڑھنے پر رسول اللہ کا تقدار لے کر میدان میں اتر رہی ہے یہ یزید تو کبھی نہ اوٹ سکے گا یہ یزیدی تو کبھی پنپ نہ پائے گا یہ یزیدیوں تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے ایک غیر مخلطوں تم یزید کے حمایت میں چاہے جتنے زاکر کو پیدا کر دو چاہے جتنے نائک کو پیدا کر دو چاہے جتنے پیش ٹی وی کو پیدا کر دو چاہے جتنے شیطان کو پیدا کر دو لیکن یاد رکھنا زینب نے ایسا مارا ہے شام میں اور قید خانے میں تمشکے یزید کے دربار میں کہ زینب کا روپ کو تنہا رہا زینب نے کبھی نبی کا جلال بن کر پیدا ہے یزید کو کبھی علی کا تیور لے کر پیدا ہے یزید کو کبھی حسن کی سخاوت لے کر پیدا ہے یزید کو کبھی فاطمہ کی تباہ کی پرگر لے کر پیدا ہے یزید کو کبھی حسین کی شہادت کی لہو کی خوشمو لے کر پیدا ہے یزید کو اور یہ زینب کی مار ہے اور جسے زینب کی للکار مار دے قیامت تک اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے قیامت تک اسے کوئی وروج نہیں دے بے شک حق ہے سچ ہے ضرورت پڑھنے پر زینب زینب بنی ہے ہائی حسین کا روپ لے کر لیکن آج شام اور تمشکی کی راہوں سے سیدہ زینب کا روپ پھر مدینہ کی طرف آج سیدہ سے کہا سیدہ نے کہا زعیفہ جو چاہو دعا کروالو تو زعیفہ نے کہا بیٹی درہمو دینار نہیں چاہیے ہاں ایک تمنا ہے وحی کردو کہا ہاں جندی دعا کروالو ہم قیدی ہیں ہمیں یہ لے کر چلے جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہیتی ہوں جو تمنا ہو مجھ سے کہہ دو کیونکہ مدینہ والے پیغمبر نے فرمایا ابھی زعیفہ نہیں جانتی یہ کون ہے اور زینب تو جان چکی ہے زعیفہ کون ہے اس لئے زینب کا دل آ چکا ہے اور زعیفہ بھی قیدی سمجھ کر خدمت کروہی ہے آج وہ زعیفہ بول پڑی بیٹی حسین اور زینب حسن تو شہید ہو گئے زہر دے دیا ظالموں نے لیکن میں نے سنا ہے حسین اور زینب مدینہ میں بیٹی ایک دعا کر دو وہ دعا یہ ہے کہ میں مدینہ چلی جاؤں جن بچوں کو میں نے جھولا جھولایا ہے ان کو جا کر ایک مرتبہ پھر گوسا لے جن بچوں کو میں نے گود ملے کر کھلایا ہے جن بچوں کو میں نے سمارا ہے نہلایا ہے دھولایا ہے سیدہ زینب کے آنسو کے قطرات آنچلوں پہ آئے روخ مدینہ پاک کی طرف کیا اور زعیفہ کے آنکھ میں آنکھ ڈالی اور زعیفہ نے جب زینب کو جی بھر کر دیکھ رہا ہے تو کہا بیٹی تیری یداؤں میں کچھ اپنا پر نظر آتا ہے بیٹی تیرا چہرہ جیسے دیکھا بھالا نظر آتا ہے بیٹی تیری یواز میں جیسے سیدہ فاطمہ کی یواز کی خوشبو محسوس ہوتی ہے بیٹی تیری یواز میں جیسے اہل مدینہ کی محبت شامل ہے بیٹی تیری یواز میں کافلہ حرم کی برکتیں شامل ہیں بیٹی تیری چال دھال جیسے رسول اللہ کی گھر کی بچیوں کی طرح ہے بیٹی تیری یداؤں کتنی برکت والی ہے تو ہے کون کہا ضعیفہ ماں آپ نے جو دعا کی فرمائش کیا ہے آپ کی دعا زبان پر آنے سے پہلے قبول ہو گئی آپ کی پرات پوری ہو گئی آپ کی تمنہ پوری ہو گئی کہا بیٹی میں نے سمجھا نہیں کہا ضعیفہ ماں آگے جو کٹے ہوا سر جا رہا ہے اسی سر کو حسین کرتے ہیں اور آپ جس سے بات کر رہی ہو میں ہی سیدہ زینب ہو جسے آپ نے جھولا جھولایا ہے جسے آپ نے گود میں لے کر پالا ہے ضعیفہ ایتنا سنتی ہے کہتی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد السلام علیکہ یا اہلِ بیتِ رسول اللہ ضعیفہ نے سیدہ زینب کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہوئے یزیدیوں کو لنکارہ کہا ظالموں یہ رسول اللہ کی شہزادیوں کو قیدی بنایا ہے تم نے ارے ان کو قیدی بان میں بنانا مجھے قیدی بنا لے مجھے تنواروں کے سائے میں رکھ میرے پرزنجیر بان دے جانتے نہیں ظالموں یہ کون ہے ایک ضعیفہ کی لنکار نے پورے دمشق اور شام کے شہر کو ہلا دیا تھا یہ قافلہ رحمت چلتے چلتے ضعیفہ خود قیدی بن کر چل نہیں ہے ضعیفہ جب قیدی بن کر چل نہیں ہے چلتے چلتے جب یزیدی ذربار کے قریب پہنچے تو پورا شہر سجایا گیا ہے دھول تاشے ناش گانی کی آواز ہے ایک ایسی آواز ہے کہ لوگوں نے کہا یہ کیسا معاملہ ہے جو وہاں پہ سفر کرنے لوگ آئے تھے مسافر آئے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ یزید کی حکومت کے مخالف تھے وہ لوگ گتاری کیے تھے اور ان کو شکست ہو گئی اسی کا چشن منایا جا رہا ہے اور ان مسافروں میں سے تجارت کرنے والوں میں ایک صحابی رسول پہنچے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جب انہوں نے اس منظر کو سنا تو دیکھا کہ یہ سر کس کا ہے کٹا ہوا سر یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا یہ تو اہلِ بیتِ رسول ہیں وہ صفوں کو بھیڑ کو چیرتے ہوئے ہیں سیدہ مخدومہ سکینہ کے پاس آتے ہیں تو سیدہ سکینہ نے ان سے کچھ پچنا چاہا کہا بیٹی بھیٹی بھی درو مت میں تمہارے نانا جان کا صحابی ہوں میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے جدہ امجد سرکار امام کے نام پر قربان ہوتا لیکن میں شام میں ہوں مجھے خبر نہیں لیکن بیٹی اس وقت میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ مخدومہ سکینہ نے کہا نانا جان کے صحابی ہیں آپ آپ سے زیادہ ہمارا مرتبہ کون سمجھ سکتا ہے ہمارے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے آپ صرف اتنا کر دیں آپ جانتے ہیں میری لادی ماں سیدہ فاطمہ کے سیدہ فاطمہ کے سر کے بال کو بھی کسی نے نہیں دیکھا آنچل کو بھی کسی نے نہیں دیکھا آپ اتنا کر دیں یہ میری پوفی زینب ہیں یہ میری ماں ہیں یہ میری پوفی ہیں یہ میری بہنیں ہیں آپ ان کی چادر کو ظالموں نے چھین لیا ہے اور سرِ حسین یہی پر ہے سب کی نگاہ ہماری طرف اٹھ رہی ہے آپ میرے بابا جی کے سر کو آگے کروا دیں تک کہ لوگوں کی توجہ سر کی طرف ہو جائے اور ہماری بے پردگی کا نظارہ نہ کرنے پائیں ہو یاد رکھنا میری ماں و بہنوں اگر میری آواد آپ سنتی ہو تو یہ میں نہیں امام حسین کی آٹھ سال کی بچی کربلا کے میدان اور دمشقی کی شہرہ سے کیا پیغام دے رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں اتنے نازک ماحول میں سر میں درد ہو جائے تو ہماری نماز نہیں ہو پاتی ہے لیکن اتنی بڑی مسائب و علام میں گھر میں ایک بچے کا انتقال ہو جائے تو پوری گھر کی عورتیں واویلہ مچا دیتی ہیں لیکن پورا خاندان لٹ چکا ہے لیکن مخدومہ سکینہ ہمارے لئے دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگوں کے لئے ہم بڑے گنہگار ہیں آپ کے تقدس پر ہمارا پورا خربار پورا شہر قربان ہو آپ نے اس ملغ پر شریعت کی حفاظت کی ہے جہاں کے تصورات سے ہمارے رمتے کھڑے کھڑتے ہیں یعنی خاندان کٹ گیا ہے رسول اللہ کی شریعت بے پردگی کا مظاہرہ نہیں چار سو درہم دے کر سر حسین کو آپ نے آگے کروایا تھا یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کے دربار میں شہنائیاں بج رہی تھیں دھول تاشے ناچ گانے بجانے یہ ساری آواز تھی تو پوچھا امام زیمالعابدین نے یہ کیسی آواز ہے بند کرو دھول تاشے ناچ گانے تماشے کو تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ تو کون ہے آپ نے کہا میں عابد بیمار ہوں امام زیمالعابدین کا بیٹا ہوں جب امام زیمالعابدین سے اونچی آواز میں لوگ بات کیے تو ضعیفہ ہڑی ہو گئی کہتی خبردار اگر ان سے اونچی آواز میں بات کرو گئے کوئی تکلیف آئے تو ان سے پہلے مجھ پر تلوار چلاو اور مجھے تکلیف دو آپ کی اس آواز کو سنا تو یزید کہ جو نمائندے تھے ضعیفہ کو تکلیف دینا چاہا لیکن انہی نمائندوں میں سے زیادہ یزید کے سپاہی حبشی تھے اور یہ ضعیفہ حبشی کی رہنے والی تھی ضعیفہ شکل و سواحہ سے حبشیوں نے پہچان لیا اور ان سپاہیوں نے کہا یزیدی درباریوں کے سپاہیوں ٹھائر جاؤ یہ ضعیفہ ہماری حبشا کی ماں ہے اگر اس سے اونچی آواز میں بات کرو گے تو گردن ہماری تلواروں کے سائے میں تمہاری ہوگی سیدہ زینب نے جب اتنا دیکھا تو پھر رکھیا مدینہ کی طرف کہا نانا جان یہ دنیا کا اندھیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ضعیفہ کی ماں کی طرف آواز اٹھی ہے تو اس کی حمایت میں حبشا کی ہزاروں لادلوں کی تلواریں اتر آئی ہیں آپ کی بیٹی کے لیے کربلا سے لے کر شام تمشک تک آواز اٹھ رہی ہے آپ کی لادلی کی حمایت منگوئی بولنے والا حضرات اگرامی بقار اس وقت رب کی قدرت نے جرور آواز دیا ہے سننے والوں نے ضرور سنا ہے کہ اے زینب پریشان نہ ہو اگر یہ دنیا کے درندے نہیں بولیں گے تو تیری حمایت میں جبریل بولیں گے مکائل بولیں گے اسرافیل بولیں گے انبیاء بولیں گے سدھیکین بولیں گے حضرات اگرامی بقار اس لیے قیامت تک جتنی آوازیں زینب کی حمایت میں اٹھے گی یہ آواز اللہ کی طرف جتنی آواز جزید کی حمایت میں اٹھے گی یہ آواز شیطان کی طرف دربار میں ڈھول تاشے ناچ گانے ہیں عابد بیمار جو نکاہت جسمانی پڑھ چکی ہے کمزوری کے عالم یہ تھا کہ آپ اس طرح ناس سے اٹھنے کی صلاح طاقت نہیں رکھتے تھے اس کے باوجود آپ نے یزید کے دربار میں خطاب فرمایا کہا بند کرو ڈھول تاشے کو تو یزید کے ایک نمائندے نے کہا کہ عابد بیمار ابن حسین اگر تیرا باپ حسین یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتا تو مسررت و شادمانی کی محفی لا راستہ کر دی جاتی بزمیں عیش و طرم منانے کا موقع دے دیا جاتا زندگی کی بھرپور راحتوں سے مالا مال کر دیا جاتا اور کسی ملکی کی شہنشاہی حکومت دی جاتی اور تیرے بھی گھر میں اسی طرح جشن ہوتا ناچ کانے ہوتے شہنائیاں بچتی دھول تاشے بچتی سرکار عابد بیمار نگاہوں کو نیچی کیے وقت کا انتظار کرے اور قدرت کی طرف سے وہ وقت آ گیا پلٹ کر لمحات قریب آ گیا دمشقی کی جامعہ مسجد سے موزن نے اللہ اکبر کی صدا بلد کی جیسے ہی موزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو عابد بیمار نے پھر کہا بند کرو ڈھول تاشے سناٹا چھا گیا پورے مجمع پر جیسے کوئی شیر ہزاروں پھیڑیوں کے سامنے گرج دے تو وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو جائیں یہی حال یزید کے دربار کا ہوگا تھا پورا اس کا دربار پہل گیا دمشقی کی راہ پانی پانی ہو گئی اور عابد بیمار نے کہا کہ یہ ڈھول تاشے یہ ناچ گانے تمہیں مبارک ہو ان ڈھول تاشوں کی جو آواز ہے یہ یزید تیرے گھر کی شہنائی ہے اور یہ جو مسجد سے آواز آ رہی ہے یہ میرے گھر کی شہنائی ہے یہ میرے گھر کی آواز ہے یہ میرے گھر کی آواز ہے اور یہ شہنائیاں چند دن بجے کی تمہاری بند ہو جائیں گی اور میرے گھر کی جو شہنائی ہے وہ صبح و قیامت تک بولے گی ہر فجر میں موزن اسی آواز کو بلند کرے گا ہر ظہر میں محسن اسی آواز کو بلند کرے گا ہر احصر میں محسن اسی آواز کو بلند کرے گا ہر مگریب و عیشہ میں محسن اسی آواز کو بلند کرے گا اس لیے سننیوں آشکوں امام زین العابدین کا اپنے پیغام آج کی اس محفل نور سے اپنے گھر لے کر جاؤ یہ ناچ گانے دنیا کے رنگلیوں میں جو دنیا مبتلا ہے یہ ڈرامے یہ فہاشی یہ بدکلامی یہ ڈھول یہ تاشے یہ بہودہ پنتی یہ خرافات یہ بہیائی یہ بہغیرتی یہ بے شرمی یہ مغربی تمتن یہ ایاریاں یہ اریانیت یہ مغربی تحزیم یہ قبر میں اندھیرہ کرنے والی چیز ہے اور قبر میں اندھیرہ اس لیے ہوگا کہ یزید کے گھر کی شہنائی ہے اور ہم اگر حسینی ہے تو ہمیں کسی پلید کی شہنائی نہیں ہمیں حسین آزم کے ذربار کی شہنائی چاہیے اور وہ آواز مسجد کی آواز ہے وہ آواز قرآن کی تلاوت کی آواز ہے وہ آواز درودِ پاک کی آواز ہے اس لیے جب مسجد سے آواز آیا کرے تو حسین کی گھر کی شہنائی سمجھ کر ہر کام چھوڑ کر چلے جایا کرو قرآن کی آواز آیا کرے ہر کام چھوڑ کر کان لگا کر پڑھ بھی لیا کرو سن بھی لیا کرو یہ عابدِ بیمار کا پیدام ہے اس لیے ایک یوں داستان ہے کہ طوفانِ نُولانے سے چشم فائدہ دووش کی ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے یہ قصہ نتیب ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیا ہوگا یہ آگازِ باپ تھا یہ کربلا ہے کربلا ساری زندگی پڑھتے جاؤگے دل نہیں پھرے گا روتے جاؤگے ایمان کامل ہوتا جائے گا یہی عابدِ بیمار جب مدینہ میں آئے تھے تو ایک شخص نے دل کی سختی کی شکایت کیا تھا کہ دل سخت ہو گیا ہے نرمی چاہیے تو عابدِ بیمار نے کہا تھا اگر دل سخت ہے تو دل کی سختی کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا کہا حضور کچھ وظیفہ بتا دیں آپ نے کہا تھا کوئی وظیفہ نہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہا وہ کیا ہے کہا ہمیں کو پڑھ لیا کرو کہا حضرت مطلب نہیں سمجھا کہا مطلب نہیں سمجھے تو سمجھا دیتا ہوں ہم کو پڑھ لیا کرو جب ہم قربلا میں تھے تب ہم کو پڑھ لیا کرو جب ہم حسین کے ساتھ تھے تب ہم کو پڑھ لیا کرو جب ہم زینب کی آگوش میں تھے تب ہم کو پڑھ لیا کرو جب ہم بسرہ شام میں تھے تب ہم کو پڑھ لیا کرو جب ہم کوفے میں تھے تب ہم کو پڑھ لیا کرو جب ہم یزید کے دربار میں تھے تب ہم کو پڑھ لیا کرو کہا اس سے کیا ہوگا کہا ہماری یزید کی دربار کی داستان کو دیکھ کر پتھر بھی پانی پانی ہو جاتے ہیں لوہا بھی پگھل کر موم ہو جاتا ہے وہی داستان تھی کی آزمان سرکھ ہو گیا پتھروں کے نیچے لہو پائے گئے ارے جب پتھر پگھل کر مام ہو سکتا ہے تو سینے کے اندر کے گوست کا لٹھوڑا مام کیوں نہیں نرم کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے ہم کو پڑھو گے تو آخر نم ہو جائے گی ہم کو پڑھو گے تو دل مومن ہو جائے گا ہم کو پڑھو گے تو قبر روشن ہو جائے گی ہم کو پڑھو گے تو آخرت سمر جائے گی اس لیے سنیوں عاشقوں بھائیوں ناویل قصہ کہانیاں داستانیں ہوتلوں پہ پیٹھ کر اخبار کو رکھنے والے یہ چیزیں پہ صلیقہ ہیں اگر پڑھنا ہی ہے تو والے رسول کی زندگی پہ ہو عابد بیمار کی زندگی پہ ہو حسین کی زندگی پہ ہو کیونکہ حسین اس شخصیت تو کہتے ہیں کہ اس نمازے پہ محمد مصطفیٰ کناز ہے اس کی حمد پہ علی شیر خدا کناز ہے سب نے تو سجدے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے اور سارے شہیدوں کو ناز ہے اپنی شہادت پر حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر ایک سجدہ ایک سجدہ میں نے اس زمین کو دیکھا ہے جہاں حسین انہیں سجدہ کیا ہے میں اس میٹر پر آتا ہوں تو مجھے کربلا مولا کا ممندر آنکھوں کے سامنے آتا ہے جہاں آپ نے آخری سجدہ کیا ہے میں اس زمین کو چوبا بھی ہوں میں اور کھڑے ہو کر وہاں پر میں سلام بھی پڑھا ہو کر ہم اللہ میں سارے ہارے سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر ایک سجدہ مل گیا ہم کو زمین کربلا سے حسین آپ کی سخاوت کو سلام آپ کی استقامت کو سلام آپ کی عبادت کو سلام آپ کی سبر کو سلام آپ کی شہادت کو سلام اور آپ کی شہادت کو سلام کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینہ کے پھول کربلا 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 تیری قسمت پہ لاکھو سلام جس نے حق قربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا بھاک کر ہر خب سفر دے خدا کر دیا اس حسین بن حیدر پل آقو سلام اللہ تعالی ہم سب کو خسیر بارگاہ اہل بیت گلامان اہل بیت ہم سب کو قبول فرمائے گلاموں میں اور اہل بیت کے اسیروں میں انہی کی محبت میں زندگی دے انہی کی محبت میں موت اتا فرمائے اسبائے حسینی پر عمل کی توفیق رفیق اتا فرمائے کس پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے جن حضرات کو اس کی سیڈی حاصل کرنا ہے وہ بجردیاں کرامت ریکارڈنگ سینٹر امبا مسجد کے پاس منقید ہیں آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں کرامت علی ان کا نام ہے اور کرامت ریکارڈنگ سینٹر دکان کا رام ہے تو آپ ان سے اس پرگرام کی سیڈی حاصل کر سکتے ہیں موسیقی